اللہ احمدہو ونسلی علی رسول اہل کریم وعلا عبدہی المسیح المعود اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خاکسات جریولہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو پرگرام ہے وہ ایک الگ نویت کا پرگرام ہے جس کا ٹائٹل اور تھم نیل آپ نے اپنی اپنی سکرین پر ملائزہ کر لیا ہے آج ہم اس تھم نیل پر جو بات لکھی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ تیسری جنگ عظیم اور مذاہب کی پیشگوئیان بائبل نے اس بارے میں کیا بات بیان کرتی ہے توریت میں یہ کیا کونسی اس طرح کی پیشگوئیاں موجود ہیں تیسری جنگ عظیم کے بارے میں قرآن کریم میں اس طرح کی کونسی پیشگوئیاں موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی پیشگوئی فرمائی ہے تیسری جنگ عظیم کے بارے میں اور ساتھ ساتھ جماعتِ احمدی عالمگید نے تیسری جنگی عظیم کے بارے میں کیا بات بیان کی ہے جو جماعتِ احمدیہ نے تیسری جنگی عظیم کے بارے میں کوئی بات بیان کی ہے کوئی پیشگوئیاں کی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس پرگرام کے دوسری حصے میں آپ کے سامنے وہ ساری پیشگوئیاں رکھیں گے آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بائبل سے مشہود بھائی آپ کے سامنے ساری تفصیل سے وہ پیشگوئیاں بیان کریں گے کہ تیسری جنگ عظیم کے بارے میں مذاہب کی دنیا مذاہب کیا کہتا ہے اور وہ کون کونسی پریڈکشن کرتا ہے وہ آپ کے ساملے ساری تفصیل جب وہ رکھیں گے تو باقاعدہ پرگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے تو تلاوت قرآن کریم میں جو ہے وہ شاہد عبرانہ صاحب وہ کریں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ شاہد عبرانہ بھائی والیکم اسلام ورحمت اللہ واضح آرہی میری خاک سار آپ کے سامنے سورہ الکاریہ کی آیات پیش کرے گا اور اس کے بعد اردو ترجمہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریں گے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ موسیقی 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 وما ادراک ماہی نار الحامی اردو ترجمہ پیش خدمت ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دودھکارے ہوئے شیطان سے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے خوابِ غفلت سے جگانے والی ہولناک آواز وہ ہولناک آواز کیا ہے اور تجھے کیا سمجھائے کہ وہ ہولناک آواز کیا ہے جس دن لوگ پراگندہ ٹڈیوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے بس وہ جس کے وزن بھاری ہوں گے تو وہ ضرور ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور وہ جس کے وزن ہلکے ہوں گے تو اس کی مہاں حاویہ ہوگی اور تجھے کیا سمجھائے کہ یہ کیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ جزاکم اللہ وحسن الجزا جزاکم اللہ وحسن الجزا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے اب آپ کے سامنے ریکارڈڈ نظم پیش کریں گے وہ نظم عمر شریف صاحب کی آل اسلام پر یہ موجود ہے وہ آپ کے سامنے نظم پیش کرتے ہیں چلے آتے ہیں یارو آنے کے دن زلزلا کیا پھر چلے آتے ہیں یارو آنے کے دن زلزلا کیا اس جہاں سے کوچھ کر جانے کے دن پھر چلے آتے ہیں یارو زلزلا کیا اس جہاں سے کوچھ کر جانے کے دن تُم توہو آرام میں پر اپنا قصہ کیا کرے پھرتے ہیں یارو اپنا قصہ کیا کرے پھرتے ہیں یارو اپنا قصہ کیا کرے پھرتے ہیں یارو پھرتے ہیں یارو اپنا قصہ کیا کرے ہیں یارو سخت پھرتے ہیں یارو پھرتے ہیں یارو اپنا قصہ کیا کرے ہیں یارو کیا کرے ہیں یارو اپنا قصہ مجھ سے پوچھو مجھ سے پھرتے ہیں یارو اپنا قصہ پھرتے ہیں یارو اپنا قصہ اپنا قصہ جانے اپنا قصہ میرے جھٹلانے کے دن غیر کیا جانے کے غیرت اس کی کیا دکھلائے گی غیر کیا جانے کے غیرت اس کی کیا دکھلائے گی خود بتائے گا انہیں وہ یار بت لانے کے دن خود بتائے گا انہیں وہ یار بت لانے کے دن تالبوں تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک ہے تالبوں تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک ہے تالبوں تم کو مبارک ہوں کے اب نزدیک ہیں اس میرے محبوب کے چہرہ کے دکھلانے کے دن اس میرے محبوب کے چہرہ کے دکھلانے کے دن میرے دل کی آگ نے آخر دکھایا کچھ اثر آگ نے آخر دکھایا کچھ اثر آگ نے اب زمیں پر آگ پھڑکا نے کے دن آگ پھڑکا آگ پھڑکا دوستو جو لوگ بھی اسے یوٹیپ پر سن رہے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ اسے اپنے ویٹس ایپ پہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ جہاں تک آپ کی احساس ہے جہاں تک اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تغام دیا وہ پہنچ سکے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آٹ پلیٹ فارم پہ یہ پرگرام لائیو نہیں شروع رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے تو آپ سے پھر گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک جو جو چینل پر دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اب ہم بقائدہ تقریر مشہود بھائی کی طرف سلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مذہب کی کیا کیا پیش گوئیاں اس متعلق ہیں کہ تیسری جنگی عظیم کس طرح روح نما ہوگی اور کہاں سے وہ شروعات ہوگی اور اس کے کیا آثار ہوں گے اور کیا اس کی باقی حالات و واقعات ہوں گے جی مشہود بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی محترم چیاری اللہ بھائی شکریہ بہت مہربانی اصل بات یہ ہے کہ خدا کے متعلق جماعت احمدیہ یہ بات بڑے زور و شور سے کرتی ہے کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے میں نے بعض دفعہ یہ چیز محسوس کی کہ بعض غیرز جماعت لوگ ہمارے اس جملے کو سمجھ نہیں پاتے میری ایک دفعہ کسی دو سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا مردہ بھی ہوتا ہے اور ان کے لہجے سے بعد میں مجھے پتا تھا وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں ہمارا خدا زندہ خدا ہے تو اسے ہماری مراد کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ زندہ چیز ہستی جو ہے اس کے تصور کے ساتھ ہی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ اپنے وجود کا خود ثبوت ہوتا ہے میں زندہ ہوں تو میں یہاں موجود ہوں بات کر رہا ہوں آپ میری آواز سن رہے ہیں تو زندگی جو ہے وہ اپنے ثبوت رکھتی ہے اپنے ساتھ مردے کو کندوں پہ اٹھا کر لوگ لے کر چلتے ہیں عموماً ہم دنیا میں یہی دیکھتے ہیں جب انسان کوئی فوت ہو جاتا ہے جب زندگی کے اثار اس میں نہیں رہتے تو پھر وہ دوسرے کے کندوں پر سفر کرتا ہے خود اس کے اپنے اندر زندگی کے کوئی اثار نہیں ہوتے تو خدا اپنی زندگی کا اپنے وجود کا ثبوت خود دیتا ہے ہر دور میں ہر زمانے میں یعنی خدا ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو اس کے ماننے والوں نے خود سوچ سمجھ کر دلائل کے ذریعے سمجھا ہوا ہے مراد یہ ہے کہ اس کی ہستی کا پتہ چلایا ہوا ہے اگر وہ دلائل کے ذریعے سوچے سمجھنا تو خدا ہے ہی نہیں کہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ خدا خود ان کو وہ نشان دکھاتا ہے خدا خود ان کو وہ دلائل بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے جن پر غور کر کے ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے اور خدا کی ہستی کے وجود کا بہت بڑا ثبوت اس کا لوگوں سے کلام کرنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مذاہب کا اس بات پر یقین ہے چاہے وہ اس کو اعتار کہیں نبی کہیں کوئی نام دیں پروفٹ کہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا جو کلام کرتا ہے وہ اپنے انبیاء سے کرتا ہے اور پھر جو لوگ ان انبیاء کے نقشے قدم پر چل کر ان سے مشابت اختیار کرتے ہیں ان کو بھی اپنے کلام سے نوازتا ہے اور قرآن نے بڑی واضح بات کی ہے کہ انبیاء کی دو حیثیتیں متین کی ہیں بشیر اور نظیر یا تو وہ گلیٹ ٹائڈنگز لے کر آتے ہیں خوش خبریاں لے کر آتے ہیں اور یا پھر وہ انظار کی خبریں دیتے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ بات درج کی ہے کہ قرآن میں یہ دونوں چیزیں خوف اور ریوارڈ انعام حضور نے کہا یہ دو بزرگ نہروں کی طرح قرآن میں جاری ہیں کہیں خدا نے انسان کو اس کی نیکیوں اس کے اچھے عمال کے بدلے میں جنت کی مشارت دی ہے انعام کے متعلق بتایا ہے اور کہیں پھر خدا نے انسان کو اس بات کا خوف دلایا ہے کہ جن راہوں پر تم چلتے ہو اگر وہ درست نہیں ہیں تو پھر ان کا انجام اچھا برائی کا انجام اچھا نہیں نکلتا اور یہ قانون بنانے والی چونکہ خدا کی ذات ہے لہذا وہ اپنی طرف اس کو منصوب کرتا ہے لیکن عمر واقعہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان کرتا ہے ومن جاہدہ فا انما یجاہدو لنفسی ان اللہ لغنن ان العالمین جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے اپنے نفس کے لئے کوشش کرتا ہے لئیسا للانسان الا ماسا انسان کو ملتا وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے قرآن میں آیت ہے کہ تیرا درانا یا نہ درانا ان کے لئے یقصان ہے تو یہاں سورہ بکرہ میں اس آیت میں خدا نے درانے والی جو چیزیں ہیں جن کی نتیجے میں انسان ہلاکت میں پڑھ سکتا ہے ان کو قرآن میں کھول کے بتایا ہے لیکن ساتھ ہی خدا نے یہ بھی بتایا موشد بھئی آپ کی آواز نہیں آ رہی موشد بھئی آپ کو نیٹ جایا وہ بلکل وہیں پہ روک گیا آپ کی ویڈیو جایا وہیں پہ جاں پہ جام ہوگی آواز آپ کے بلکل بھی نہیں آ رہی آپ اس طرح کریں کہ ری جائن کریں باقی کسی دوست کو موشد بھئی کی آواز آ رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ان کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے چلیں باقی دوست جو بھی یوٹیپ پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو لازمی باقی بلیٹ فارم پہ وٹساپ پہ انسٹاگرام پہ اور باقی جگہ پہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جی اسلام علیکم رحمت اللہ میری بات ہویا وہ دوبارہ آ رہے ہیں بڑی معذرت مجھے علم ہی نہیں ہوا اور میرا شاید رابطہ منقطع ہو گیا تھا میں بس اب مجھے علم نہیں کہ کہاں تک میری گزارشات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچی ہیں مختصرا میں یہ ارض کر رہا تھا میری آواز اب درست آ رہی ہے اور تصویر آ رہی ہے نا کلیر جی جی اب بلکل ٹھیک آ رہی ہے جی میں بس یہ ارض کر رہا تھا کہ قرآن میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں حضر مسیح محمد علیہ السلام نے یہ درد فرمایا ہے کہ خدا نے کہیں انسان کو اچھے عمال کے بدلے میں انعام کی خوشخبری دی ہے اور کہیں انسان کو بتایا ہے کہ تمہارے برے عمال کے نتیجے میں ایک برا نتیجہ نکلے گا اب یہ بات مذاہب کی دنیا میں بڑی واضح ہے تمام مذاہب اس چیز کے قائل ہیں اب انسان صحیح راستے پر رہے انسان گناہوں میں ملوث نہ ہو اس کے لیے ایمان کا اور یقین کا بڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اسی لیے حضر مسیح محمد علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو بار بار لکھا ہے کہ تمہیں ایک ایسے غار کے اندر نہیں جا سکتے جس میں تمہیں خطرہ ہو کے کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے تم کسی ایسی چھت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے جس کے متعلق تمہیں ڈر ہو کے نیچے گر جائے گی یہ مثالیں دیں حضر نے زہر نہیں کہا سکتے تمہیں تو حضر نے کہا کہ اس لیے یہ یقین ہوتا ہے تمہیں کہ یہاں موت ہے یہاں ہلاکت ہے یہاں بربادی ہے جب انسان کو خدا کی ذات کے متعلق یہ یقین میسر آتا ہے تو پھر انسان کے عمال میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی اور یہ یقین خدا خود انسان کو مہیا کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے گفتگو شروع میں جب کی تو عرض کیا تھا کہ وہ زندہ خدا اپنی حسنی کا ثبوت خود اپنے کلام کے ذریعے دیتا ہے آج میں آپ کی خدمت میں ایک مذہب کی دنیا کی ایسی پیشین گوئی رکھنے لگا ہوں جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی بعض رفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں دی ہماری مذہب کی کتابوں میں یہ درد ہے گو کے یہ بھی ان کی کم علمی ہوتی ہے جو باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ دیکھیں گے ہزاروں سالوں سے کتابوں میں درد ہیں لیکن عمر واقعہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے بہت کم لوگ ہیں جو مذہبی ذوق و شوق رکھتے ہیں جو اپنے شوق سے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہماری کوشش اسی زمن میں ہے کہ ہم وہ چیزیں اپنے دوستوں کے آگے رکھیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس گفتگو سے اس کو فائدہ پہنچ سکے اس کو فائدہ پہنچ جائے ایک بات میں یہاں عرض کروں گا آگے چلنے سے پہلے سے پہلے کہ میں دوستوں کی خدمت میں حوالہ جات پیش کروں وہ یہ ہے کہ نبی پاکستان کی حدیث ہے جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے خدا کے انبیاء دنیا میں آتے ہیں جو لوگ ان پر ایمان لے کر آتے ہیں انہی کو وہ پیشین گوئیاں نظر آتی ہیں انہی کو وہ پیشین گوئیاں سمجھ میں آتی ہیں بیادہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو باتیں آت میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا یہ تمام لوگ ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسا کہ احمدی سمجھتے ہیں اور ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ رہتی ہے کہ شاید کسی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں جماعت احمدیہ کے دعوے پر سنزیدگی سے غور کروں کیونکہ وہ خدا کی ذات جس کو ایک احمدی تجربہ کرتا ہے دوسرا اس کو کر ہی نہیں سکتا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں بائبل میں درج تھی جیسے خدا نے بائبل میں کہا کہ میں موسیٰ کی مانند ایک نبی بھیجنے لگا ہوں جو اور اس کے موں میں میں اپنا یہ پیشین گوئی مسلمانوں کو آج سمجھ میں آتی ہے لیکن خود تورات اور بائبل کے پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی کیوں کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہوا ہے اسی طرح بائبل اور تورات کی کئی پیشین گوئیاں جن کو آج مسلمان سمجھتا ہے افسوس کہ خود ان کی کتابوں کے لوگ نہیں سمجھتا ہے اور اس کی وجہ اور اس کا نقصان وجہ کیا ہوئی نبی پاک ان کا انکار کر دیا نقصان کے ہوا وہیں رک گئے تو خدا کے ایک وجود کا جو یقین اور جو سلسلہ خدا نے چلایا ہے اس کا دروازہ وہ اپنے ہاتھ سے بند کرتے ہیں لیکن یہ باتیں جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کو ہم نے دو پروگرامز میں رکھا ہے اسے یہ چیز بڑی واضح ہوگی کہ ان پیشین گوئیوں کو آج جس طرح ایک اہم بھی سمجھتا ہے افسوس ہے کہ دوسرے لوگ نہیں سمجھتے میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں تورات کے کچھ حوالہ جات پیش کروں گا اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں محترم جریولہ بھائی اگر آپ جو حوالہ جاتے ہیں جی اب یہ ساتھ ساتھ میں مخصر سا اس میں تفسرہ کرتا چلا جاؤں گا یہ دیکھیں یہ تورات کا حوالہ ہے اور یہ ریفرنس آپ کو سارے ساتھ میں ہم دیتے چلے جائیں گے جو بھی لوگ شوق رکھتے ہوں وہ جا کر کھول کر ان وہ ویریفائی کر سکتے ہیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں دوسری آئیسے پہاڑ کی ننگی چھوٹی پر پرچم لہراؤ انہیں للکار اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ عمراء کے پھاٹکوں سے داہل ہوں میں نے اپنے مقدسوں کو حکم دیا ہے اور اپنے بہادروں کو بلایا ہے جو میری فتحیابی پر للکارتے ہیں کہ وہ میرے کہر کو انجام دیں یہ خدا الہام کر رہا ہے سنو پہاڑوں پر شورو غل ہو رہا ہے جیسے کسی بڑے مجمع کا ہو سنو مملکتوں میں ہنگامہ مچا ہوا ہے مملکتوں میں ہنگامہ مچا ہوا ہے گویا مختلف قوموں کا اجتماع ہے رب العفواج جنگ کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے وہ دور دراز کے ملکوں سے آئے ہیں آسمان کی انتہا سے خداوند اور اس کے کہر کے ہتھیار تاکہ سارا ملک تباہ کیا جائے واویلا کرو کیونکہ خدا خداوند کا دن قریب ہے وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی تباہی لے کر آئے گا اس کی وجہ سے تمام ہاتھ ڈھیلے پڑ جائیں گے اور ہر شخص کا دل پگل جائے گا وہ دہشت زدہ ہوں گے درد اور سخت تکلیف انہیں جکڑ لے گی اور وہ زچہ کی مانند درد سے تلملا اٹھیں گے وہ پرخوف نگاہوں سے ایک دوسرے کا موت ٹاکیں گے اور ان کے چہرے مشتعل ہوں گے دیکھو خداوند کا دن آ رہا ہے اور کہرے شدید غصہ سے برا ہوا نہایت دہشت انگیز دن تاکہ ملک کو ویران اور اس میں بسنے والے گناہگاروں کو نشت و نابود کر دے آسمان کے ستارے اور کواقب بے نور ہو جائیں گے ابرتا ہوا سورج تاریخ ہو جائے گا اور شاند کی روشنی جاتی رہے گی میں دنیا کو اس کی برائی کی اور شیرینوں کو ان کے گناہوں کی سزا دوں گا میں مغروروں کے گمنڈ کو ختم کر دوں گا اور سنگ دلوں کے غرور کو پست کر دوں گا اب آپ کہیں گے جی یہاں تیسری جنگ کہاں سے آگئی ہم نے واقعہ یہ ہے کہ پیشین گوئیوں میں اس سیارہ استعمال ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کئی قسم کے حالات پر منطبق ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ دنیا میں پہلے کبھی جنگیں نہیں ہوئی لیکن یہاں اس پیشین گوئی میں جماعت احمدیہ کے افراد اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک کرینہ خدا نے ایسا استعمال کیا ہے کہ اگر اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہوں تو ہوئی ہوں لیکن اس وقت جنگوں کا ہونا بڑا ضروری ہے اور ایک ایسی جنگ کا ہونا یا ایسی جنگوں کا ہونا جس میں پوری دنیا شامل ہو جائے مختلف قومیں دور دور کے ممالک اس میں شامل ہو جائے ایسا کہ یہاں پہ درج ہے مختلف قوموں کا اجتماع ہوا اور وہ کرینہ کیا ہے سورج تاریخ ہو جائے گا اور چاند کی روشنی جاتی رہی گی جماعت احمدیہ کے مخالف بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے دعوے کی ضرچائی کے لیے سورج اور چاند گرہن کا نشان جماعت کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے وہ ایک غلطہ بحث ہے یہ نہیں کہ ہمارے مخالف اس کو آرام سے مان لیتے ہیں ہمیں علم ہے اس چیز کا بہت اچھی طرح لیکن جو لوگ عظم مسیح معاود علیہ السلام پر ایمان لے کر رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نشان زور و شور سے پھولا ہوا ہے آگے چلاتے ہیں اگلہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ دیکھے جائیے گا کہ کیسے بات واضح ہوتی چلی جائے گی یہ نیچے حوالہ بھی درج ہے تورات کا یساء پورٹین تھرٹین اچھا یہاں یہ پیج نمبر جو ہے یہ تو وہ میرے پاس جو اس کا پڑا ہوا ہے اول ٹیسٹیمنٹ اس کا پیج ہے آپ کا پیج آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ حوالہ بقاعدہ موجود ہے لوگ جا کر اس کو ادھر دیکھ سکتے ہیں میں انسان کو خالص سونے بلکہ افیر کے سونے سے بھی کمیاب بنا دوں گا مراد یہ ہے کہ انسان تھوڑے رہ جائیں گے بہت جیسے سونا کامیاب ہے نا تھوڑا ہے سونا دنیا میں اس لیے اس کی کیمت زیادہ تو انسان یہ واقعات جب ہوں گے اس کے بعد دنیا میں انسان بہت تھوڑے رہ جائیں گے اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا اور زمین اپنی جگہ سے ہل جائے گی یہ رب الحفاظ کے قہر سے اس کے بھڑکتے ہوئے غصہ کے دن ہوگا آگے جریولہ بھائی اگر آپ چلائیں اگلا حوالہ میں دوستوں کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں میں لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ تجھ پر اپنا جال پھیلاؤں گا اور وہ تجھے میرے ہی جال میں کھینچ لیں گے میں تجھے زمین پر پھینک دوں گا تجھے کھولے میدان میں پٹک دوں گا اور ہوا کے تمام پرینوں کو تجھ پر بسیرہ کرنے دوں گا اور زمین کے تمام درندے سیر ہونے تک تجھے نگلتے رہیں گے میں ترہ گوشت پہاڑوں پر پھیلا دوں گا اور تیرے باقی آزا سے وادیوں کو بھر دوں گا میں زمین کو پہاڑوں تک تیرے بہت ہوئے خون سے سینچوں گا اور نالے تیرے خون الود گوشت سے بھر دیے جائیں گے جب میں تجھے مٹاؤں گا اس وقت میں آسمان پر پردہ ڈال لوں گا اور اس کے ستاروں کو بے نور کر دوں گا میں آفتاک کو بادلوں سے چھپا لوں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا میں تمام نورانی اجرام فلک کو تجھ پر تاریخ کر دوں گا یہ خداون نے فرمایا ہے جب میں مختلف قوموں کے درمیان جب میں مختلف قوموں کے درمیان اور ان ملکوں میں جو تیرے لیے اجنبی ہیں تجھے تباہ کر ڈالوں گا میں کئی قوموں کو تیری وجہ سے حیرت ازا کر دوں گا جب میں اپنی تلوار ان کے سامنے گماؤں گا تب ان کے بادشاہ تیرے باعث خوف سے کام پھٹیں گے تیرے زوال کے دن ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی جان بچانے کے لیے ہر پل کامتا رہے گا پھر سورج اور چاند گرہن کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ حوالے ہیں جو جماعت حصوف و قصوف کے لیے بھی پیش کیا کرتی ہے اب آپ دیکھیں یہ کوئی اتفاقی عمر نہیں ہے کہ اس وقت کے انبیاء کو خدا بتا رہا تھا کہ یہ حولناک واقعات ہونے ہیں اور ساتھ ہی سورج اور چاند گرہن کا ذکر کرتا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنگیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن یہاں خاص طور پر یہ واقعہ جب ہوگا اس وقت ان کاموں کا ہونا بہت ضروری ہے آگے گفتگو کو چلاتے ہیں پھر ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں میں پیش کرتا ہوں جیسا کہ ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ تیسری جنگ عظیب اور مذاہب عالم کی پیشنگ ہوئی ہیں اس کے بعد یہ تیسرا حوالہ ہے یہ ایک اور کتاب ہے یہ انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل میں آتے رہے اور ان کی وہ تحریریں ان کے وہ الہامات جو رہ گئے وہ موجود ہیں ان میں سے میں آپ کو حوالے دکھا رہا ہوں بہت سارے مسلمان تورات سے آگاہ نہیں تورات مجموعہ ہے مختلف انبیاء کی کتابوں کا اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات جو ان پر لاؤ نازل ہوا تھا وہ بھی موجود ہے اور باقی انبیاء کی کتابیں بھی اس میں موجود ہیں اس کے بعد میں اپنی روح تمام لوگوں پر انڈیل دوں گا تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے عمر رسیدہ لوگ خواب دیکھیں گے اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے ان دنوں میں میں اپنے خادموں یعنی مردوں اور عورتوں دونوں پر اپنی روح انڈیل دوں گا جو لوگ مذہبی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اچھی جارا جانتے ہیں کہ امام مہدی کی جب پہشین گوئی کی گئی تھی تو اس میں یہ بات درج تھی کہ بچے نبوت کریں گے اس بات یہ سیم سٹیٹمنٹ یہاں چل رہی ہے اور میں زمین و آسمان میں عجیب کارنا میں دکھاؤں گا یعنی خون آگ اور دھویں کے ستون دکھاؤں گا یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے جا کر اس کا پھر ذکر آئے گا یعنی خون آگ اور دھویں کے ستون دکھاؤں گا اس وقت کی دنیا میں آسمان سے کسی چیز کا نازل ہونا اور آگ اور دھویں پھر ان کے ستونوں کا بن جانا اس کا تصور نہیں تھا لیکن عموماً آگ لگتی تھی تو وہ یہ سمجھ لیتے تھے کہ شاید یہ اس آگ کی بات ہو رہی ہے لیکن جب یہ گفتو آگے چلے گی تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نے کیسے ہزاروں سال پہلے آج کے زمانے کی پیشینگوئیاں کی ہیں اس سے پیشتر کے خداون کا عظیم اور خوفناک دن آ جائے آفتاب تاریکی میں اور مختاب خون میں بدل لیا جائے اب یہ ایک اتفاق نہیں ہے کہ جب بھی یہ پیشینگوئیاں آ رہی ہیں ساتھی سورج اور چاند سورج اور چاند سورج اور چاند اور میں پھر بڑے عدب سے عرض کروں گا جو اہلِ تقوی ہیں اہلِ دانش ہیں وہ سوچیں کہ یہ باتیں مرزا صاحب نہیں لکھوا سکتے تھے کتابوں پھر ایک مدعی کا آ جانا اور پھر بین ہی اس کی زندگی میں سورج اور چاند کو گرین لگنا اور اس سورج اور چاند کو گرین لگنے سے اس کا فائدہ اٹھانا اس کو اپنی صداقت کے لیے پیش کرنا اور پھر اسی کے زمانے میں دنیا کے حالات کا ایسا ہو جانا کہ خوفناک جنگیں ہونا اور تمام قوموں کا اس میں انوالو ہو جانا یہ کتن 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 اتفاقات نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اگر دنیا ہیپ ہیزرڈ ہے خود سے بنی ہوئی ہے تو پھر اس میں کوئی سلسلہ کوئی ریالیٹی پھر کوئی ذاتی نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے کہ مستفیل میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا اور خداوند کے کال کے مطابق سیون کے پہاڑ پر اور یرشلم میں اور یہو سیفت کی وادی کی طرف کوچھ کریں گے کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ہر طرف کی قوموں کا انصاف کروں گا ذہن میں رکھیے یہاں تمام قوموں کا ذکر ہوتا ہے درانتی گھماؤ کیونکہ فصل تیار ہے آؤ اور انگوروں کو رندو کیونکہ میں نچوڑنے کو لہو لبا لب بھڑا ہے اور خوز لبریز ہے اور اس کی شرارت اس کا دربڑی ہے فیصلہ کی وادی میں بھیڑ ہی بھیڑ ہے کیونکہ فیصلہ کی وادی میں خداوند کا دن نزدیک ہے آفتاب اور مہتاب تاریخ ہو جائیں گے پھر اسی کتاب میں جبارہ وہی بات آتی ہے اور تارے بے نور ہو جائیں گے خداوند سیون سے للکارے گا اور یورشلم سے گرجے گا اور آسمان اور زمین کام اٹھیں گے لیکن خداوند اپنے لوگوں کے لیے پناہ گا اور بنی اسرائیل کے لیے کھلا ہوگا آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں محترم انیس بھائی اب یہ جو میں نے پیچھے آپ کو حوالے دکھائے ہیں وہ اول ٹیسٹیمنٹ کے تھے وہ تورات کے تھے یہاں سے اب میں آپ کو انجھیل کے حوالے دکھانے لگا ہوں آپ اگر ان کا ٹیٹل خود بھی دیکھ لیں تو آخرت کی نشانیاں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخری زبانہ کے متعلق پیشین گویاں کی یسو حیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے حیکل کی مختلف عمارتیں دکھائیں یسو نے ان سے کہا کیا تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کوئی پتھر اپنی جگہ باقی نہ رہے گا بلکہ گرا دیا جائے گا وہ جب وہ کوہ زیتون پر بیٹھا تھا تو اس کے شگرد تنہائی میں اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں بتا یہ باتیں کب ہوں گی تیری احمد اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا خبردار کوئی تمہیں گمرہ نہ کر دے کیونکہ بہت سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمرہ کر دیں گے لڑائیاں ہوں گے اور تم لڑائیوں کی خبریں اور ہوایں سنو گے خبردار گھبرانا مت کیونکہ ان باتوں کا ہونا ضروری ہے لیکن ابھی خاتمہ نہ ہوگا کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی جگہ جگہ کہت پڑیں گے اور زلزلے آئیں گے اور مصیبتوں کا آغاز انہی باتوں سے ہوگا قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی ہر قوم دوسری قوم سے لڑے گی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اور آخری زمانے کا ذکر محترم جریولہ بھائی اگر دوسری جو اس کی سائیڈ ہے وہ آپ لے ہیں سامنے جب تم اس اجار دینے والی مقروض چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی نے کیا ہے مقدس مقام پر کھڑا دیکھو پڑھنے والا سمجھ لے تو اس وقت جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں جو چھت پر ہوں وہ نیچے نہ اترے اور نہ گھر میں سے کچھ باہر لے جانے کی کوشش کرے جو شخص کھیت میں ہو اپنا کپڑا لینے کے لیے واپس نہ جائے لیکن حسوس ہے ان پر جو ان دنوں حاملہ ہوں اور ان پر بھی جو دودھ پلاتی ہوں دعا کرو کہ تمہیں سردیوں میں یا ثبت کے دن بھاگنا نہ پڑے کیونکہ اس وقت کی مسئیبت ایسی بڑی ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ تو اب تک کوئی محترم انیس بھائی اگر آپ اوپر لے جائیں کیونکہ شروع سے نہ اب تک آئی ہے اور نہ پھر کبھی آئے گی اگر ان دنوں کی تعداد گھٹائی نہ جاتی تو کوئی شخص نہ بچتا لیکن چنے ہوئے لوگوں کی خاطر ان دنوں کی تعداد کم کر دی جائے گی اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ مسیح یہاں ہے یا وہاں تو یقین مت کرنا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کرے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے نشان اور عجیب عجیب کام دکھائیں گے اگر ممکن ہو تو چنہے لوگوں کو بھی گمراہ کر دے دیکھو میں نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا ہے پس اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا یا یہ کہ وہ اندر کمروں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے بجلی مشرق سے چمک کر مغرب تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا جہاں مرا ہوا جانور ہوتا ہے وہاں گد بھی جمع ہو جاتے ہیں ان دنوں کی مسیبت کے بعد ایک دم تاریخ ہو جائے گا اور چاند کی روشنی جاتی ہے یہ پھر سورج اور چاند گرہن آتا ہے اور ان واقعات کو سورج اور چاند گرہن کے ساتھ ملایا جا رہا ہے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور آسمان کی قوتیں ہلا دی جائیں گے اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر نکھائی دے گا اور دنیا کی سب قومیں چھتی پیٹیں گے دنیا کی سب قومیں چھتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو آسمان کے بادلوں پر عظیم قدرت اور جلال کے ساتھ آتے دیکھیں گی اور وہ اپنے فرشتوں کو نفذنگے کی تیز آواز کے ساتھ بیجے گا اور اس کے برگزیدہ لوگوں کو چاروں طرف سے یعنی آسمان کے ایک سرے تک دوسرے سرے تک جمک کریں گے میں پھر عرض کر رہا ہوں چونکہ میں نے سلائٹز کافی رکھی ہوئی ہیں حوالے بہت زیادہ ہیں زیادہ میں ایک ایک حوالے پر رکھ کر اگر اس کی ساری تشریح بات بہت نمی ہو جائے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احمدی حضرات ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ جب مشرق سے مغرب کی بات ہوتی ہے جب دنیا کے تمام کونوں سے برگزیدہ لوگوں کو جمع کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ نشان جمع نشان پورے ہو رہے ہیں اب انجیر کے درخ سے سبق سیکھو جو ہی اس کی ڈالیاں نرم ہوتی ہیں اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی کا موسم آنے والا ہے اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتا دیکھو گے تو جان لوگے کہ وہ نزدیک ہے بلکہ دروازہ پر ہی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے اس نسل کا خاتمہ نہ ہوگا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں کبھی نہیں ٹلیں گی یہ حضر مسیح محمد علیہ السلام نے جو اوپر جملے آئے تھے کہ دنیا کی سب قوم میں چہتی پیٹیں گی اور اپنے آدم کو آسمان پر بادلوں پر عظیم قدرت اور جلال کے ساتھ آپ دیکھیں گے اس کی تشریح حضور نے خود کی ہے لیکن جاتا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر گفتو کو کہیں اور نکل جائے گی اور ایک ایک پیشینگوئی کی تشریح ہونی شروع جائے گی اس سے معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا ابھی میں دو باتیں آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جو جو پیشینگوئی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں دنیا کی مختلف قوموں کا ایک دوسرے سے لڑنا سلطنت پر سلطنت کا چڑھائی کرنا لوگوں کا کٹھا ہو جانا آسمان سے آگ اور دھوئے کا نازل ہونا اور سورج اور چاند گرین یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں آگے چلائیں محترم جریولا بھائی یہ بھی انجھیل ہی کا حوالہ ہے سارے حوالے میں نے نیچے لکھے ہوئے ہیں دوست ان کو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ شوقین ہیں وہ جا باب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا نہ تو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں نہ بیٹا صرف باب ہی جانتا ہے یہ ایک حوالہ ویسے اگر کوئی دوست غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدای کو بالکل ختم کر دیتا ہے جو نا سمجھی سے عیسائی سمجھے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں ان کو نبی مانتے ہیں کیونکہ یہاں وہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ دن اور گھڑی صرف خدا جانتا ہے نہ فرشتے نہ بیٹا بیٹا وہ ظاہری بات ہے یہ عیسائی کہتے ہیں استعراتاں وہ یہ بات کیا کرتے تھے خود کو کہا کرتے تھے اور اس سے وہ خودی مراد ہیں تو خدا جو ہے وہ اس کا علم ناکس نہیں ہو سکتا جو کسی چیز سے بے خبر ہے نہیں جانتا وہ خدا نہیں ہو سکتا بہرحال یہ ایک زمنی بات بھی ات میں آگئی بیرے ذہن میں آیا میں نے کر دی جیسا نول اسلام کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کی آمد کے وقت ہوگا کیونکہ طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور شادی بیعہ کراتے تھے نوک کی کشتی میں دائل ہونے تک یہ سب کچھ ہوتا رہا انہیں خبر تک نہ تھی کہ کیا ہونے والا آج بھی میں ایسے دوستوں سے کی باتیں سنی ہیں ملا بھی ہوں گفتگو بھی کی ہے جو ابھی بھی نہیں مان رہے جو ابھی بھی ان کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں نہیں آپ احمدیوں کے بھوکی باتیں ہیں کچھ بھی نہیں ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ باتیں ٹل جائیں اور یہ باتیں ناوقع پذیر ہوں اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات ہم آپ کو قبل از وقت بتا رہے ہیں گو کہ وقت بہت قریب ہے لیکن ابھی بھی یہ واقعہ نہیں ہوا اور یہ دانشمندی نہیں ہوگی کہ انسان اس واقعے کے ہونے کا انتظار کرے کیونکہ جب وہ واقعہ وقع پذیر ہوگا اس کے بعد عزمسیم علیہ السلام کے میں آپ کو الفاظ دکھاؤں گا حضور نے کہتا گوری کری ڈکایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت بند کر دیا جائے گا تو دانا وہ ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس پیش گوئی کہ ظہور سے پہلے وقت کے امام کو تحقیق کر کے سوچ سمجھ کر مان لے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم محض آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ واقعات ہونے والے ہیں بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس طبائی سے بچنے کا سامان کیا ہے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے وہی الفاظ عزیزو اب میں تمہیں دوسرا خط لکھ رہا ہوں یہ مختلف ہے بھی یہ جو ان کے باب ٹیٹر جو ان کے خلیفہ بنے تھے پترس ان کا یہ حوالہ ہے وہ کہتے ہیں عزیزو اب میں تمہیں دوسرا خط لکھ رہا ہوں میں نے دونوں خطوں میں تمہاری آداز کو تعدہ کرنے اور تمہارے صاف دلوں کو بارنے کی کوشش کی ہے تاکہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے بہت پہلے سے کہہ دیں اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو جو ہم رسولوں کی ماروط تم تک پہنچا ہے یاد رکھ سکو سب سے پہلے تمہیں جان لینا چاہیے کہ آخری دنوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور تمہاری ہنسی اڑائیں گے اور کہیں گے مسیح کے آنے کا وعدہ کہاں گیا ہمارے اب آؤ ازاد مر چکے اور تب سے اب تک یہ سب کچھ ویسا ہی چلا آ رہا ہے جیسا کہ دنیا کے پیدا ہونے کے وقت تھا وہ جان بول کر یہ بھول جاتے ہیں کہ آسمان خدا کے حکم کے مطابق زمانہ قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم اور پانی سے اس وقت کی دنیا دوب کا تواہ ہو گئی اور خدا کے حکم سے اس وقت کے آسمان اور زمین محفوظ ہیں جو آگ میں چلائے جانے کے لیے بے دینوں کی عدالت اور حلاقت کے دن تک بقی رہیں گے لیکن عزیزوں ایک بات کبھی نہ بھولو کہ خداوند کی نظر میں ایک دن ہزار سال اور ہزار سال ایک دن کے برابر ہیں خداوند اپنا وعدہ پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ وہ تمہارے یہ سبر کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی شخص حلاق ہو بلکہ چاہتا ہے کہ سب لوگوں کو توبہ کرنے کا موقع ملے یقین کریں ہماری ان تمام گزارشات اور ان تمام پروگراموں کا یہی مقصد ہے کہ ہر وہ شخص جو سچے دل سے خدا کو تلاش کر رہا ہے ہم اس کو بتا سکیں کہ خدا نے اپنے سلسلے کو قائم کر دیا ہے لیکن خدا کا دن شور کی طرح آ جائے گا اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ غائب ہو جائیں گے اور اجرام فل کی شدید حرارت سے پکل جائیں گے اور زمین اور اس پر کی تمام چیزیں جل جائیں گے جب تمام اشیاء اس طرح تباہ و برباد ہونے والی ہیں تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے تمہیں تو نہائیت ہی پاکیزگی اور خدا ترسی کی زندگی گزارنی چاہیے اور خدا کے اس دن کا نہائیت مشتاق اور منتظر رہنا چاہیے جس کے باعث افلاق جل کر تباہ ہو جائیں گے اور اجرام فل کی شدید حرارت سے پکل کر رہا جائیں گے لیکن ہم خدا کے بعدوں کے مطابق نئے آسمان اور نئی زمین کے انتظار میں ہیں جن میں راست بازی سکونت کرتی ہے کیسے ممکن ہے آسمان جل جائے اجرام فل کی تباہ ہو جائیں حرارت سے پکل جائیں اور پھر اس کے بعد انسان بھی رہے اور پھر اس انسان کے لئے نئی زمین اور نیا آسمان بنایا جائے یہ سب استعارے ہیں لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ خاولناک حلاقہ جو ہے وہ آنے والی ہے لیکن جو راست باز ہیں جو خدا کے نیک ہیں وہ بچائے جائیں گے جریو اللہ بھائی اگلے حوالے کو لائیں انجیلی کا حوالہ ہے یہ بھی اچھا جی یہ بھی حضرت عیسی علیہ السلام کے میرا خیال ہے یہ میں نے پڑھ لیا ہے اگر مجھے گلتی نہیں لگ رہی یہ بڑا سیملر سا حوالہ لگ رہا ہے تو آپ جی اگلے آپ پیج پہ چلے جائیں یہ وہی حوالہ چل رہا ہے جی یہ میں نے پڑھ دیا تھا اسی میں بھی لیکن یہ دوسری طرف آ جائیں یہ جو نامعلوم دن اور وقت یہ بھی پڑھ لیا ہے اچھا یہ مرکز کا حوالہ تھا یہ جو پیچھے پڑھا تھا نا اصل میں وہ مطیقہ تھا معذرت کے ساتھ ہاں جو پیچھے ہم نے حوالہ پڑھا تھا وہ مطیقہ تھا اور یہ ان کی مرکز کی انجیل ہے اور الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں لیکن مور اور لیس وہی بات ہے کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام نے یہ باتیں بتائیں اور پھر وہ یہ جو لوگ یہ انجیل لکھنے والے بتانے والے ان باتوں کو آگے بیان کرتے ہیں تو یہ حوالہ جو اوپر آپ نے دیکھا تھا وہ مطیقہ حوالہ تھا جو مطیقہ کی انجیل ہے میٹھیو کی انجیل اور یہ مارک مرکز کا حوالہ ہے اور وہی باتیں ہیں ساری یہاں بھی دیکھیں وہی بات آرہی ہے سورج تاریخ ہو جائے گا چاند کی روشنی باقی نہ رہے گی مسیح آئے گا بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کرے ہوں گے سچا بھی آئے گا آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور یہ سارے واقعات جو ابھی میں نے پہلے آپ کو میٹھیو میں سے سنائے ہیں وہ مرکز میں بھی بین ہی اسی طرح درج ہیں تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہے کیونکہ نیریٹ کرنے والے دوسرے ہیں لیکن واقعات وہی ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آخر میں مکاشفہ یہ لوگ جانتے ہیں مکاشفات ہیں یہ بائبل میں درج ہیں اور یہ مرکز کا حوالہ ہے اس کے نیچے یہ لکھا ہے دیکھو یسو بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی جنہوں نے اسے چھیدہ تھا وہ بھی دیکھیں گے اور روئے زمین کی ساری قومیں اس کے سبب سے احباداری کریں گی یہ ہو کر رہے گا آمین اور روئے زمین کی ساری قومیں اس کے سبب سے احباداری کریں گی ابھی جو آپ نے نظم سنی اس میں حضر مسیح مزی olduğpielı علیہ السلام نے یہی بات کی ہے کہ سوچو یہ عذاب کیوں نازل ہو رہے ہیں روئے زمین کی ساری قومیں اس کے سبب سے احباداری کریں گی اور یہ بادلوں میں جو بات آتی ہے بار بار یہ حضر مسیح مزی schemتہ نے دکھا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے جیسے بادلوں میں چیز صاف دکھائی نہیں دیتی دندلی نظر آتی ہے ایسے ہی جو اس کا دعویٰ ہوگا جیسے لوگ سمجھے بیٹے ہیں جیسے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ آسمان سے دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر اترے گا اس کا کون انکار کرے گا حضور نے کہا ایسی ہستی کا کون انکار کر سکتا ہے جو آسمان سے دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے اترے تو اس لیے حضور نے سمجھایا کہ ان چیزوں پر غور کرو بازنوں سے مراد یہ تھی کہ اس کا دعویٰ اتنا واضح نہیں ہوگا تمہیں سوچنا پڑے گا تمہیں غور کرنا پڑے گا اور روی زمین کی ساری قوموں کی بھی حضور نے یہ تشریح کی ہے حضور نے کہا اس سے پتا چلتا کہ لوگوں کے جو عقائد ہیں اس آخری زمانے میں آنے والوں کے متعلق وہ غلط ہوں گے اور ساری ہی قومیں غلطی میں مبتلا ہوں گے ایک یہ بھی تشریح ہے کہ یہ بھی مطلب ہے اس کا اس ان الفاظ کا آگے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں محترم جریولہ بھائی اگر آپ آگے والا حوالہ دکھائیں پھر چھٹے فرشتے نے اپنا پیالا بڑے دریائے فراد پر انڈیل دیا اور دریائے کا پانی ہشک ہو گیا تاکہ مشرق کے بادشاہوں کے آنے کے لیے راہ پیار ہو جائے پھر میں نے ازدھا کے حیوان کے اور جھوٹے نبی کے موہ سے تین ناپاک روحوں کو نکلتے دیکھا جو مینڈگوں کی طرح دکھائی دیتی تھی یہ شیعتین کی روحیں ہیں جن کا کام شیطانی شیطانی نشان دکھانا یہ روحیں تمام دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتی ہیں تاکہ انہیں اس جنگ کے لیے جمع کریں جو خداوند کے روز عظیم کے آنے پر ہوگی یہاں ساپ جو بائبل اور تورات کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخری زمانے میں یہ اس کو ہر مجدان بولتے ہیں آرما گیڈن انگلیش میں اس کو کہتے ہیں جنگوں کی ماں اس کا ذکر ہو رہا ہے ان کے مطابق یہ ہنڈڈ پرسنٹ تیسری جنگ کی آخر زمانے میں جو ہونی تھی اس کی پیشنگ دیکھو میں چور کی مانین دا رہا ہوں یہ دیکھیں بار بار آپ ایک لفظ دیکھ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو لکھا ہے میں چور کی مانین دا رہا ہوں مراد یہ ہے کہ جو توقع لوگ کر رہے ہوں گے ویسا نہیں ہونا ویسا کام نہیں ہونا بلکل مختلف شورتحال ہوگی پھر انہوں نے سب بادشاہوں کو اس جگہ جمع کیا جس کا عبرانی نام ہر مجدون ہے یہی میں ابھی بات کی تھی یہ تیسری جنگ کے متعلق اس کو جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے پھر ساتھوے فرشتے نے اپنا پیدا ہوا میں انڈیلا تو مقدس کے تخت کی جانب سے ایک بڑی آواز یہ کیسی سنائی دی کہ ہو چکا پھر بجلیاں کوندی گرگڑائیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا زلدل آیا کہ انسان کے زمین پر پیدا ہونے کے وقت ایسا زلدلہ کبھی نہیں آیا ہوگا اور وہ عظیم شہر ٹوٹ کر تین ٹکڑے ہو گیا اور قوموں کے شہر بھی دھیر ہو گئے خدا کو بڑا شہر باب الیاد آیا تاکہ وہ سے اپنے کہر کی میہ سے بڑا ہوا پیالہ دے ہر ایک جزیرہ اپنی جگہ سے سر گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ چلا اور آسمان سے لوگوں پر من من بھر کے بڑے بڑے ہولے گرے اب آپ دیکھیں اس دور میں جائیں یہ کم از کم اکیس سو سال پہلے کی باتیں ہیں دو ہزار ایک سو سال پہلے کی باتیں ہیں ان کو کوئی تظور نہیں تھا آسمان سے ایٹم بمز اور دوسرے بمز کے گرنے لہذا خدا نے پھر کلام ایسا کیا ہوتا ہے جو پیشین کوئی بڑے زمانے کے بعد پوری ہونی ہوتی ہے اس پیشین کوئی میں خدا کی یہ عادت ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی سنس بنا دیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی پتہ جل جائے کہ یہ ہمارے دور کی پیشین کوئی ہوئی اگر ظاہری بات ہے یہاں وہ انبیاء یہ بتا کہ ایٹم بم اور نیوٹرون بم گرنے کے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آنی تھی کہ کیا بات ہو رہی ہے ان کے لیے وہ زبان بلکل فہم سے باہر ہو جانی تھی لہذا خدا نے اس وقت کے جیسے اس وقت بابل زمانے میں اس وقت میں حیثیت اور اہمیت رکھتا تھا ایسے ہی آج کے زمانے میں جو شہر اس طرح کی حمیت رکھیں گے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے چونکہ یہ آفت بڑی سخت تھی اس لیے اولوں کی آفت کی وجہ سے خدا کی نسبت کفر بکھنے لگے جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان اپنی قید سے رہا کر دیا جائے گا اور ساری قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف آباد ہیں یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے جنگ کے لیے جمع کرے گا ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورہ کحف میں بھی ہے اور ایک اور سورت میں بھی ہے دوسری میں بھی ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا وہ ساری زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگا اور عزیز شہر کو گیر لیں گی تب آسمان سے آگ نازل ہوگی اور انہیں بسم کرنا لے گی اب دیکھیں میں پھر ارض کر رہا ہوں کوئی تشور نہیں تھا اس وقت آسمان سے آگ نازل ہونے کا یعنی انسان قابل نہیں تھا آگے آسمان سے آگ نازل کریں اور جہاں تک مذہب کی تاریخ ہے دنیا کی تاریخ ہے کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ آسمان سے آگ نازل ہو رہی ہو تو صرف اچھا چلتا ہے کہ یہ کامک وارز کا نقشہ کینچا ہے خدا نے اس وقت اور عبلیس جس نے انہیں گمراہ کیا تھا گندک اور آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا سلفر گندک اور آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ دن راد عبد تک عذاب میں رہیں گے میں یہاں آج کل ایک دو جھوٹے نبی بڑے سوشل بیئریا پی اکٹیو ایمین میں ہیں اگر کوئی میری بات ان تک پہنچ سکے تو اس پہ توجہ دیں آگے یہ میں نے جو آپ کو حوالے دکھائے ہیں یہ تورات کے تھے اور انجیل کے حوالے یہاں سے اب ہمارا مضمون آگے بڑھتا ہے اب ممکن نہیں ہے کہ خدا ان پیشینگوئیوں کو ان کتابوں میں درج کرتا جن کا بہرحال وقت پورا ہو چکا جو اپنا کام کر چکی خدا نے ان کو قرآن میں بھی درج کیا ہے یہاں سے ایک بات میں اپنے سننے والوں کو بڑے حدب سے کروں گا کہ یہ آیات جو میں آپ کی خدمت میں اب رکھنے لگاؤں ذرا غور کریں کہ کن لوگوں کے ذہن یہاں تک پہنچے ہیں جنہوں نے قرآن سے یہ پیشینگوئیوں نکال کر دکھائیں اگر یہ واقعہ دنیا میں ہوتا ہے جو کہ ہوئے گا اور ضرور ہوئے گا تو کیا آپ وہ مذاہب نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھو ہماری کتابوں میں کتنا واضح لکھا ہوا تھا یہ دیکھو ہماری پیشینگوئیاں تمہاری کتاب تو بالکل خاموش رہی اس زمن میں اور تمہاری کتاب میں تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نہ خون کی نہ آگ کی نہ کسی اور چیز کی نہ شمم کی نہ کسی اور تو کیا جواب دیں گے مسلمان لہذا یہ بات درست نہیں خدا نے قرآن میں بھی ان پیشینگوئی کو ذکر کیا لیکن یہاں جو میں چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں لا يمسو الا المتحرون سوائے ان لوگوں کے جن کو خدا پاک قرار دے دوسرے لوگ قرآنی مذہبین کو مس نہیں کر سکتے ٹچ نہیں کر سکتے تو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے خلافہ اور ہمارے بزرگان جو تھے وہ خدا کے نیک اور چنیدہ بندے سے کیونکہ خدا نے ان کو یہ فہم عطا کیا کہ آج کے دور میں قرآن کی یہ پیشینگوئیاں ان کے ذریعہ سے دنیا پر ظاہر ہوئیں میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں یہاں اب ہم کلام اللہ کی بات کریں گے ہم قرآن پارٹی پیشینگوئیاں آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں بائبل اور تورات کا قصہ وہاں تمام ہوا یہ دیکھیں سورہ رحمان اب یہاں قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کر رہے ہیں اور اگر میں غلطی نہیں کھا رہا کسی دوست کو علم ہو جریب اللہ بھائی آپ کو علم ہو کہ تفسیر سگیر کب لکھی گئی اگر آپ کو علم ہو میرا خیال ہے نائنٹین تھرٹی ایٹھ پورٹی کا شاید دمانا تھا تو اس وقت حضور ان آیتوں کی کیا تشریح کرتے ہیں ذرا سنیے کا غور سے حضور کہتے ہیں اے دونوں زبردست طاقتو ہم تم دونوں کے لیے فارغ ہو رہے پھر بولو کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کروگے اے جنوئنس کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل کر دکھاؤ تم دریل کے بغیر ہرگز نہیں نکل سکتے تو بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کروگے تم پر آگ کا ایک شولہ گرائے جائے پیچھے جائیں وہ ساری پشین گوئی ہیں جو میں نے بھی آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور میں کہتا ہوں کہ کاش کوئی دیریا ہماری اس گفتگو کو سن رہا ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا عرصہ پہلے کہ انسان یہ باتیں کر جائیں اس وقت تصور نہیں تھا آگ کے شولوں کا گرنا آسمان سے اور چیزیں اور یہ سارا کچھ تو صاف پچا چل رہا ہے کہ قادر مطلق ہستی موجود تھی جو یہ باتیں لوگوں کو بتا رہی تھی ہزاروں سال پہلے یہ قرآن ہے پندرہ سو سال پہلے کی کتاب بہرحال اس کی اس دمانے میں ان آیتوں کی تشریح کیسے کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پس تم دونوں ہرگز غالب نہیں آسکتے تم دونوں ہرگز غالب نہیں آتے کوئی دونوں کون ہے میں آپ کو نیچے دکھاتا ہوں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کروگے جب آسمان پھڑ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا وہ آخری فیصلہ کی گھڑی ہوگی بریکٹ میں حضرت خلیفات المسیح ثانی رضی اللہ عنہ لکھا ہے کیونکہ یہ با محاورہ اور تفسیری ترجمہ ہے اب درہ نیچے اس کا جو حاشیہ ہے وہ دکھائیں محترم جریلہ بھائی یہاں پر حضور لکھ رہے ہیں یعنی روس اور امریکہ کی طاقتوں کا مجبوعہ کیا آج ابھی چند دن پہلے کسی دوست نے مجھے ایک لسٹ بھیجی ہے کہ اس نے کہا یہ کنٹریز ہیں جو روس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں جو روس کا ساتھ دیں گے اور یہ ممالک ہیں جو امریکہ کا ساتھ دیں گے مجھے آپ یاد نہیں رہو ٹھیک کیسے ممکن ہے حضرت خلیفات المسیح ثانی رضی اللہ عنہ اس وقت میں اس وقت کی نشان نہیں کر دیں آج دنیا میں کون شخص نہیں جانتا کہ یہی دونوں طاقتیں ہیں اور پھر ان کے احلائز ہیں آگے ان کے حامی ممالک ہیں اور حضور ایکزیکٹلی اس آیت کی تشریح میں یہ بات لکھ رہے ہیں یہ واقعہ جب ہو جائے گا تو کیسا احمدیوں کا ایمان مضبوط ہوگا کیسا ان کے ایمانوں کو جلا ملے گی کہ ہاں ہاں ہمارے بزرگ یہ بات کا کر گئے تھے اور یہ پوری ہو گئی اور احمدیت پر ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا یہ پھر نیچے جو حضور نے نمبر لگائے ہوئے ہیں ان کی آگے حضور نے تفسیری نوٹ میں مختلف کی تشریح کیا ہے کچھ دن ڈیل دے کر دونوں کو تباہ کر دیں گے یعنی تباہی کے وقت پوچھیں گے کہ کیا بے انتہا نعمتیں تم پر نازل نہ ہوئی تھی اور تم دین سے تمسخور نہ کرتے تھے اب یہاں دیکھیں نمبر سات اور آٹھ جو یہ قرآن کی آیت ہے تم پر آہ کا ایک شولہ گرائے جائے گا اور تامہ بھی گرائے جائے گا یہاں حضور لکھ رہے ہیں کاؤسمک ریز کی طرف اشارہ ہے بموں کی طرف اشارہ تو یہ آیات ہیں قرآن کی جن کو اس انداز میں سمجھنے کی توفیق خدا نے اپنے چنوہے بندوں کو دی ہے گفتوکو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اگلا حوالہ ہے محترم جریو اللہ بھائی پیش کی جائے گا حضرت خلیفہ صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ہمارے چوتھے خلیفہ خدا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے حضرت خلیفہ صلی اللہ علیہ بھی دعاں دعاں سے بھی کیا مراد ہے برسنے والا دعاں ہے ایٹامک سموک مراد ہے تم پر آکے شولے برسائے جائیں گے آج کی دنیا میں موڈرن وارفئر میں آکے شولے برسائے جاتے ہیں اور اس کا اگلا حصہ دعاں ہے پس جب آسمان پھٹ جائے گا اور رنگے ہوئے چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا جو موڈرن وارفئر ہے اس میں آسمان کا رنگ ہی بدل جایا کرتا ہے شولوں سے اور مختلف قسم کی بلاؤں کی وجہ سے تو رنگے ہوئے چمڑے جیسا رنگ ہو جاتا ہے آگے حوالہ موجود ہے آگے چلائیں محترم جریع اللہ بھائی اور میں یہ بار بار بات کر رہا ہوں کہ ان آیات کی اس تشریح کی توفیق خدا نے ان لوگوں کو دی ہے کم انکم مجھے تو کوئی عالم نہیں ملا جو ان آیات پر اتنا واضح اور کھلی ہوئی باتیں کر کے گیا تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے یہ افراد خدا سے ایک خاص تعلق رکھتے تھے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہے ورنہ یقین کریں اگر یہ واقعہ وقوع وزیر ہو گیا تو قرآن میں ان پیشنگوئیوں کا کان ذکر ہے اگر واقعے کے بعد جا کر کسی نے ان آیات کی یہ تشریح کی یا کرے گا تو پھر وہ بات تو نہیں رہ جائے گی لہذا ہمارے بزرگوں نے ہونے سے پہلے یہ تشریح کر کے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کا فہم آج کے زمانے میں اگر کسی کو ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے بزرگوں اور خلافہ اور عضی مسیح مدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یہ بڑی مشہور صورت ہے قرآن کی ملکاریہ تو ملکاریہ تو وہ مادرہ کا ملکاریہ اس کی تفسیر میں دیکھیں حضرت غلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرماتے ہیں حضور کہتے ہیں میں پہلے خیال کرتا تھا کہ ان آیات میں توپ خانو اور موجودہ زمانہ کی ان خلاکت آفلین اجازوں کی طرف اشارہ کیا گیا جن سے عام طور پر لڑائیوں میں کام لیا جاتا ہے مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ الکاریہ سے ایٹم بم مراد اور عذاب کی ساری کیفیت ایسی ہے جو ایٹم بم سے پیدا شدہ تباہی پر پوری طرح تسپا ہوتی ہے یہ بم ایسا خطرناک اور تباکن ہے کہ اس سے بچنے کی سوائے اس کے اور کوئی صورت نہیں کہ لوگ منتشر اور پراغندہ ہو جائیں گے یہ بم جسے کا گرتا ہے سات سات میل کا تمام علاقہ خطو خاشاک کی معنی جلا کر رکھ کر دیتا ہے بلکہ ایٹم بم کے متعلق اب جو مزید تحقیق ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ سات میل کا بھی سوال نہیں چالیس چالیس میل تک یہ ہر چیز کو اڑا کر رکھ کر دیتا ہے ہیرو شیما پر جب ایٹم بم گرایا گیا تو بعد میں جاپانی ریڈیو نے بیان کیا یہ بلکل وہی حالت ہے جس کا قرآن کریم نے ان آیات میں ذکر فرمایا کہ انسانوں کا وجود تک باقی نہیں جائے گا ہڈی کیا اور بوٹی کیا سب باریک ذرات کی راہ ہو جائیں گے اور پتنگوں کی مانند ہوا میں اُٹھے پھریں گے یہ حضرت خلیفہ تلمسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان آیات کی یہ تشریح کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ قیامت پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی بھی ہیں قرآن کے متعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے ایک ساتھ بطن ہے لیکن دنیا میں ان کا ظہور کر کے خدا لوگوں کو جو خدا کے وجود کا اور بذب کی ستائی کا انکار کرتے ہیں دکھا دے گا کہ یہ عذاب جو میں تمہیں یہاں دے رہا ہوں یہی عذاب سے ملتی جلتی صورت ہے جو تمہیں آگے دیکھنی پڑے گی اگر گفتگوے سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور اگلا حوالہ اگر محترم جریولہ بھائی لائیں یہ وہی الکاریہ تو بلکاریہ اتو کی تشریح ہے الکاریہ کے مہنی ہیں قیامت کے بھی کیے گئے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ مہنے بھی موجود ہیں اور یہی لفظ ہے جو ہیرہ شیم اور ناگہ ساکیبہ بم گرائے جانے کے بعد آج تک متواتر استعمال کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی جنگ نہ چھوڑی گئی تو اس کے مہنی یہ ہے کہ دنیا پر قیامت آئے گی بعض نے کہا ہے کہ اس کے نتیجہ میں انسانی وجود ہی مٹ جائے گا اور بعض نے کہا ہے ممکن انسانی وجود تو باقی رہے مگر یہ یقین ہی ہمارے ہے کہ موجودہ تہذیب کا نام و نشان مٹ جائے گا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا کیونکہ شہر مٹ جائیں گے قصبات برباد ہو جائیں گے دہات تباہ ہو جائیں گے اور جو تھوڑے بہت متنفس باقی رہ جائیں گے معذرت کے ساتھ جو تھوڑے بہت متنفس باقی رہ جائیں گے وہ جنگلوں میں اپنی جندگی کے دن گزارنے لگیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس بم کو اگر اس بم کو آزادانہ استعمال کیا گیا تو ایسی خطرناک تباہی دنیا میں واقع ہوگی کہ وہ لوگ جو نسل انسانی میں سے باقی رہیں گے اس بات سے بھی ناواقف ہو جائیں گے کہ آگ کس طرح جلائی جاتی ہے کیونکہ کار خانے مطرم جریولہ بھائی اگر اوپر کریں اس کو کار خانے کار خانے مٹ چکے ہوں گے علم و فن کے جانے والے سب تباہ ہو چکے ہوں گے اور غم کے اثرات زائل کرنے کے لیے لوگ اپنی گزشتہ روایات کو بھی فراموش کر دیں گے تب لوگ ایک بار پھر چکمک سے کام لینا شروع کر دیں گے پھر وہی دور دنیا میں آ جائے گا جو اس دور تہذیب سے پہلے ایک دفعہ آ چکا ہے پھر نئے سرے سے اجادات عمل میں آئیں گی اور پھر ایک لمبے عرصہ کے بعد دیا سلائی اجاد کی جائے گی لوگوں نے بھی ابھی سے اس قسم کے نقشے کینس نے شروع کر دیئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ میں ایٹم بم کا ہی نقشہ کھینچا گیا ہے اور واقعہ میں ایسی خدرناک تباہی دنیا میں اور کون سی ہو سکتی ہے کہ صرف دو بموں سے اس قدر بڑی حکومت نے جس کے پاس ابھی نوے لاکھ فوج تھی ہتھیار ڈال دیئے اور اجادوں کے سامنے اپنا سر ان کو جھکانا پڑا تو اگر دکھائیں محترم جریولہ بھائی اگلا حوالہ اگر آپ لے کر آئیں دیکھیں یہ وہی ابھی چل رہی ہے اسی صورت کی تشریح اسی طرح نارن حامیہ کے کہ میں نے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آگ ان پر غزب کرنے والی ہوگی نار خود اپنی ذات میں جلا دینے والی چیز ہے لیکن نار کے ساتھ جب حامیہ کا لفظ ملا دیا جائے تو اس کے میں نے یہ ہوتے ہیں کہ وہ آگ اپنی انتہائی شدت کو پہنچ جائی پس نارن حامیہ کہہ کر اس طرح اشارہ کیا گیا کہ تم اسے معمولی آگ نہ سمجھو وہ ایسی خطرناک آگ ہوگی وہ ایسی خطرناک ہوگی کہ یوں معلوم ہوگا وہ انتہائی غزب کی حالت میں لوگوں پر حملہ کر رہی ہے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ کہ اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کے مدلک فرمایا ہے وہ ایسی شدید ہوگی کہ قریب ہوگا غصہ سے پھٹ جائے یہی کیفیت نارن حامیہ میں بیان کی گئی ہے کہ وہ آگ اس دنیا کی آگ کی گرمی سے سینکڑوں ہزاروں گنے زیادہ گرم ہوگی میں نے سینکڑوں ہزاروں گنے کے الفاظ استعمال کیے ہیں حالانکہ حدیث میں ستر کا لفظ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں سات اور ستر مبالغہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں سات یا ستر سے سات یا ستر کے مہنے مراد نہیں ہوتے بلکہ بے انتہاز زیادہ کے مہنے مراد ہوتے ہیں اسی وجہ سے جب بہت زیادتی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اکثر سات یا ستر کا لفظ آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زیادتی صرف سات یا ستر گنے نہیں ہوتی پس اصل میں صرف بہت زیادہ کا مفہوم بزانا مکتود ہوتا ہے غرض القاریہ وہ عذاب ہے جو موجودہ زمانہ میں اور ہوں گی یہاں تک کہ انہی ایزادات کی لپیٹ میں یورپین اقوام اپنے آپ کو توا کر لیں گی سو سنار کی اور ایک لوہار کی زرب المثل کے مات عیت آخری حملہ خدا تعالیٰ کا ہوگا اور جن لوگوں کے عمال کو حقیقی وزن حاصل ہوگا وہ جیت جائیں گے اور دنیا پر ان کو غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں محترم جریلہ بھائی اگر اللہ حوالہ آپ لے کر رہے ہیں یہاں پہ حضرت خلیفات المسیح رحمت اللہ علیہ کے میں الفاظ آپ کی قدمت میں پیش کر رہا ہوں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایٹومک بارفیر کا ذکر ہے انہی آیات کی تفسیر میں جو میں اوپر آپ کو جائیں ہیں حصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمنے کے انسان کو اس کاریہ کا کوئی تذبر تک نہ تھا جس کاریہ کی طرف یہ صورت اشارہ کری یعنی اس آخری کاریہ کی طرف یہ وہ وقت ہوگا جب بڑی بڑی حکومتیں اور طاقت کے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے دھنی ہوئی روئی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ جب بھی ہاتھ مارو گے جھاک کی طرح اسی وقت بیٹھ جائے گی اور پریشان ٹڈیوں کی طرح انسان ہو جائے گا ساری دنیا کے انسان اس حولناک خوفناک اور حولناک آواز کے ذریعے سے بکھیر دیے جائیں گے جس کی آواز کو جس کو آواز کہا جا رہا ہے اس سے مراد ایٹومک بوم ہے چنانچہ جیتے کا کون یہاں حضور نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے حضور نے کہا جیتے کا کون دنیا کے لحاظ سے جس کے وزن باری ہوں گے جو زیادہ حولناک طبعی کے ذریعے ذرائع ایجاد کر سکیں گے دنیاوی لحاظ سے تو وہ جیتیں گے یعنی بل آخر ایک کو تو غلبہ نصیب ہوگا کوئی نہ کوئی قوم تو باہر حلفاتے ہوگی وہ کون لوگوں گے جو باہرمی موازنے میں زیادہ وزنی ثابت ہوں گے اس میں بھی وہی مضمون ہے جس کا دوسرا پہلو بریانت فرمایا جا رہا ہے جن قوموں کے پاس دفاعی طاقتیں کم ہوں گی جن قوموں کے پاس دفاعی طاقتیں کم ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا ان کے مقدر میں تو پھر جلنا ہی ہے آگے محترم انیس بھائی اگر آپ اگلا حوالہ اگلا ریفرنس لے کر آئیں اچھا یہ دیکھیں قرآن کی دوسری آیات ہیں سورہ حمزہ یہ بھی صورت جو ہے عموماً لوگوں کو زبانی ہی یاد ہوتی ہے قرآن کے آخری سپارے میں یہ صورتیں ہیں اور یہاں سے دیکھیں کہ زمانے کے آخر میں کیونکہ یہ واقعات ہونے تھے لہذا خدا نے ان واقعات کی جو کھلی کھلی واضح پشینگویاں کی ہیں وہ قرآن کے آخری حصوں میں کی ہیں ہرگز ایسا نہیں جیسا اس کا خیال ہے بلکہ وہ یقیناً اپنے مال سمیت ختمہ میں پینکا جائے گا اور اے مخاطب تجھے کیا معلوم ہے کہ ختمہ کیا شاہ ہے یہ ختمہ اللہ کی خوب بڑکائی ہوئی آگ ہے جو دنوں کے اندر تک جا پہنچے گی پھر وہ آگ سب طرف سے بند کر دی جائے گی تاکہ اس کی گرمی ان کو اور بھی زیادہ تکلیف دے محسوس ہو اور وہ لوگ اس وقت لمبے ستونوں کے ساتھ بندے ہوئے ہوں گے میں آپ کو پیچھے جب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جب میں تورات کی پیشین کو پڑ رہا تھا تو وہاں میں نے کہا تھا کہ اس کو ذہن میں رکھی گا اس جملے کو جو دوست چاہیں پیچھے جا کر اس ریفرنس کو دوبارہ نکال سکتے ہیں وہاں بھی یہ بات ہوئی آگ اور ستونوں کے ساتھ بندہ ہونا ممکن نہیں ہے اتنی سیملیریٹیز صاف پتہ چل رہا ہے ایک ہی خدا ہے جو کلام نازل کر رہا ہے اور اس کلام کو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ نازل کر کے خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مور لگا دی ان آیات کی مزید تشریح حضر علیہ وسلم رابر رحمت اللہ علیہ اپنی شورہ یواب کتاب ریولیشن ریشنلٹی نالج اور ٹرس جس کا حضورت ازمہ الہام اکل علم اور سچائی میں فرماتے ہیں یہ مخصص صورت حیرت انگیز پیش ہوئی انگیز زبردست مجموعہ ہے جن کا اس زمانہ میں کوئی تصور تک نہیں کر سکتا کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ بعد گنے گار ختمہ میں ڈالے جائیں گے ختمہ سے مراد وہ مہین اور باریک ترین زرات ہیں جو ایک نہائیت روشن کمرہ میں سے گزرتے ہوئی روشنی کی شوا میں تیرتے ہوئے پائے جاتے ہیں مستند عربی لغات میں ختمہ کے دو بنیادی مہنیں پائے جاتے ہیں ایک ختمہ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پیسنا یا ریزہ ریزہ کر دینا ہے دوسرا ختمہ جس کے مہنی ہے بے حقیقت سے چھوٹے زرات گویا ختمہ کسی چیز کو اس کے باریک ترین زرات میں توڑنے کو کہتے ہیں ان دونوں معانی کا جائزہ جائز طور پر اطلاق ان باریک ترین زرات پر ہو سکتا ہے جس کی مزید تقسیم نہ ہو آج سے چودہ سو سال قبل ایٹم کا کوئی تصور موجود نہیں تھا لیکن صرف ختمہ ہی ایک ایسا لفظ ہے جسے ایٹم کا قریب ترین مترادی اقرار لیا جا سکتا ہے دوسری جانب سوتی اعتبار سے بھی دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں انسان بھی اس دعویٰ پر حیران ہے کہ اسے ختمہ میں جھوکا جائے گا کہ ایک اور پہلو سے بھی زیادہ حیرت انگیز دعویٰ سامنے آ جاتا ہے یعنی چھوٹے سے زرے میں انسان کو کیسے جھوکا جا سکتا ہے اتنا چھوٹا زرہ جو مزید تقسیم بھی نہیں ہو سکتا گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں یہ چھوٹی سی صورت حیرت انگیز امیور پر مشتمل اول یہ ذکر کے ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان چھوٹے چھوٹے زرات میں جھوک دیا جائے گا پھر ان زرات کی وضاحت کی گئی اور بتایا کہ ان میں کیا ہے ان میں آگ ہے جو چھوٹے چھوٹے سلنڈروں میں بند ہے جن کی شکل لمبوترے بلندو بالا ستونوں جیسی ہے مغربی مسترک سیل کو بھی ختمہ کا لفظی ترجمہ کرنے میں مشکل پیش آئی اس نے ختمہ کا لفظی ترجمہ کیے بغیر صرف یہ لکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ختمہ میں ڈال دی جائے گی اسی طرح اس نے انگریزی جاننے والوں کے کی اس ممکنہ بے یقینی کو دور کر دیا جس کا انسان کے چھوٹے چھوٹے زرات میں ڈالے جانے کے ترجمہ سے پیدا ہونے کا احتمال تھا یعنی اس نے ختمہ لکھ دیا چنانچہ ختمہ کے درست میں نے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کاری کے ذہن میں ختمہ کے میں نے کسی بڑے کمرہ میں جلتی ہوئی آکے آتے ہیں اس حکمت عملی نے سیل کے غلط ترجمہ سے پیدا ہونے والی شرمندگی سے تو بچا لیا لیکن وہ اس عظیم شان پیشگوئی کا حق ادا کرنے میں ناکام رہا جب تک سائنسی لحاظ سے معلوم نہ ہو کہ ایٹمی نماکہ کس طرح ہوتا ہے اور جوہری قیمیت میں کیا کیا تردیلیاں واقعہ ہوتی ہیں قرآن کریم میں مذکور لمبے ستونوں کے میں نے مکمل طور پر سمجھ تمام لوگ جو سائنس کے سٹوڈنٹ ہم ہم سے بھی بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے اب ہم اس بات کی وضاعت کرتے ہیں کہ آگ براہ رات دلوں پر کس طرح لپکے گی ایٹمی دھماکہ کے وقت گیما ریز اور نیوٹرونز اور ایکس ریز کی بہت بڑی تعداد خارج ہوتی ہے ایکس ریز درجہ حرارت کو فوری طور پر بے انتہا بڑھا دیتی ہے نتیجہ تن آگ کا ایک بڑا سا گولہ بنتا ہے جو انتہائی گرم ہواوں کے دوش پر تیزی سے بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی کھمبی نمہ آگ کی چھتری میلوں دور سے نظر آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بم پھڑتا ہے ایسے آگ کا ستون اوپر جاتا ہے اب تر لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا بین ہی یہ نقشہ قرآن نے ان آیات میں کھینچ دیا ہے آگے محترم جریولہ بھائی اگر اگلی سلائیڈ آپ لے آئیں ایکس ریز نیوٹرونز کے تمام اوف کی سمٹوں میں پھیل جاتے ہیں اور اپنی حرارت کی وجہ سے راستہ میں موجود تمام چیزوں کو جلا کر راک کر دیتی ہیں ایکس ریز ان گرم لہروں کی رفتار آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جن کو شوک ویو جن سے شوک ویو بھی بنتی ہیں لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ تیز اور نفوذ کرنے والی گاما ریز ہیں جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ان گرم لہروں کو مات دے دیتی ہے یہ بے حد مرتعش ہوتی ہیں اور اسی ارتاج کی وجہ سے دلوں کی حرکت کو بند کر دیتی ہے فوری موت ایکس ریز سے پیدا ہونے والی حرارت کی وجہ گاما ریز کی شدید طوال آئی کرتیجہ میں واقع ہوتی ہے قرآن کریم نے اس مضمون کو بین اسی طرح بیان کیا ہے اب دیکھیں میں ایک اضافی بات کرنے لگا ہوں حضرت خلیفہ المسیر عابر رحمت اللہ علیہ ایک مذہبی عالم تھے ایک مذہبی سکولر تھے اور آپ کی دنیاوی تعلیم جو تھی وہ بھی سائنس نہیں تھی ان ساری گفتوں کو پڑھ کے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بھی سائنس کا کہہ رہا ہے علم رکھنے والا جرک بات کر رہا ہے اور پھر ان چیزوں کو قرآن کی آیت سے ڈرائب کر لیں عمر واقعہ یہ ہے کہ یہ علم لدنی ہے یہ وہ علم نہیں ہے جو انسان مہد اپنے غور و فکر اور سوچ کے ذریعے جہاں تک پہن جاتا ہے سوائے اس کے کہ خدا ان لوگوں کی رہنوائی کر رہا تھا اس کے بغیر یہ آن تک نہیں پہنچے تو یہ جماعت کی سچائی کا ثبوت ہیں یہ چیزیں پس تو اس دن کا انتظار کر ایک اور آیت سورہ دخان کی جس دن آسمان پر ایک کھلا کھلا دعا ظاہر ہوگا جو سب لوگوں پر چھا جائے گا یہ دردناک عذاب ہوگا حضر خریفہ دل مسیح ثانی سائد کا ترجمہ کرنے کے بعد ہاشیہ میں فرماتے ہیں الفاظ بتاتے ہیں کہ سائد میں ایٹم مام اور ہیڈروجن مام کا ذکر ہے جن کے پھینکنے پر تمام اطراف میں دعا پھیل جاتا ہے اور ان بموں کو اس وقت سائنس دان قیامت کا پیچھ ہمیں بتا رہے ہیں انہی آیات کی مزید تشریح حضر خریفہ درابق ایسے کرتے ہیں وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مندردہ زیل آیات سے اس دوئیں کی نویت پر مزید روشنی ڈالتی ہیں مندردہ زیل آیات اس دوئیں کی نویت پر مزید روشنی ڈالتی ہیں اس کی سمت چلو جیسے تم جھٹایا کرتے تھے ایسے سائے کی طرف چلو جو تین شاہوں والا ہے نہ تسکین بخش ہے نہ آگ کی لپٹوں سے بجاتا ہے یقیناً وہ ایک قلعہ کی طرح شولہ پھینکتا ہے جو گویا وہ جوگیا رنگ کے اونٹھوں کی طرح ہے اگلا پیج اگر جیری اللہ بھائی لائیں پھر انہی آیتوں کی حضور مزید تشریح کریں گے ایسے ہم زیرہ بے رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہاں ان تعلیقوں سے مراد یہ ہے کہ کسی وقت بنین و انسان پر ایسا زمانہ آئے گا جب انہیں ایک عذیتناک بادل کی شکل میں یہ محسن رمزیر اللہ بھائی نے ساتھ آپ کو دکھایا ہے بہت اچھا کہتے ہیں نا دیکھی ہوئی چیز سنی ہوئی چیز کے بناپر نہیں ہوتی میں ابھی اشارہ کر کے دکھا رہا تھا دیکھ لیں یہ آگ کا ستون ہے یہ بلند ہو رہا ہے کیسے ممکن ہے کہ یہ باتیں اکیس سو سال پہلے درج ہوں اور پندرہ سو سال پہلے کے قرآن میں درج ہوں اور پھر میں بار 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 اس بات کو کر رہا ہوں کہ ان اثرار تک پہنچے کون جماعت احمدیہ کے علامہ اور خلافہ ایک عذیتناک بادل کی شکل میں کیسی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا جو کوئی سایہ تحفت فرام نہیں کرے گی اب خدا نے کہا تین سایہ تین چاہوں والا سایہ تمہیں کوئی کام نہیں دے گا سایہ تو آرام اور پناہ دیا کرتے ہیں بادل اور سورج کی جلسہ دینی والی تفش کے مابین حائل ہو جاتے ہیں مندرجہ بالا آیات میں کسی سورج کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ صرف اسی آگ کا ذکر ہے جس کی تفش سے سایہ کوئی تحفت فرام نہیں کر سکے گا اس کے برقس اس بادل کا سایہ آگ کے عذاب میں مزید اضافے کا باعث ہوگا اس کے سایہ میں کچھ بھی محبوظ نہیں ہوگا یقینا یہ اشارہ اس تابکار بادل کی طرف ہے جو ایٹمی دھماکہ کے وقت بنتا ہے یعنی حضور نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی حضور نے کہا بادل کی وجہ سے سایہ بنتا ہے جو سورج کے درمیان آتا ہے اور تفش سے انسان کو بچاتا ہے اور یہاں خدا نے کہا وہ سایہ تو بنے گا لیکن وہ تمہیں مزید تکلیف دے گا تو حضور نے کہا کہ یہ سایہ کیسا ہے جو تکلیف دیتا ہے حضور نے کہا یہ تابکار بادل جو ہیں ان کے ایٹمی دھماکہ کے وقت بنتا ہے اور وہ سایہ کسی قسم کی تپے سے نہیں بچاتا جس واقعہ کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس میں جوگیاں رنگ کے بڑے بڑے شولے بلاند ہوں گے جنہیں کلوں اور اونٹوں کے مشابہ قرار دیا گیا ہے اس مشابہت میں محض اونٹ کے رنگ کی طرف ہی نہیں بلکہ اس کی کوہان کی طرف بشا رہا ہے ساتمی سجی کے لوگ اس حلاکت خیز بادلیت ہوئیں کہ ہم یہ تو کمہ حقہ سمجھنے کے قابل نہیں تھے کیونکہ یہ بات ان کے فہم سے والا ترتی تاہم آج ہمیں ایٹمی دماغوں کا بخوبی علم ہے اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے تابکار بادل کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں میں پھر وہ بات شروع میں کی تھی عمر واقعہ یہ ہے کہ یہ باتیں انسان تب ہی سمجھتا ہے جب وہ وقت کے معمور پر ایمان لے کر آئے ورنہ وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں وہ ان باتوں پر ہو سکتا ہمارا تھٹھا اڑائیں اور ہمارا مزاک اڑائیں اور ان کے لیے بھی قرآن کی یہ پیشینگوئیاں اسی طرح پردے میں رہیں گی جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کیلئے تورات اور بائبل کی پیشینگوئیاں کبھی پوری نہ ہو سکی کپچکو کے سلفلے کو آگے بڑھاتے ہیں اگلی سلائٹ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں پھر قرآن کی آیت سورہ معارج اس پر کیا ہمارے خلافہ نے اس کی تشریح کی ہے اس دن شدید حرارت کی وجہ سے آسمان پگلائے ہوئے تنبی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے متعلق کوئی سوال نہیں کرے گا بلکل بائبل کی پیشینگوئیوں کو ذہن ملائیں یہی باتیں ہو رہی تھی آسمان تنبی کی طرح ہو جائے گا پہاڑ ہوا میں اڑیں گے آسمان پہاڑ سکورت چاند ان کا ذکر ہو رہا ہے حضرت خلیفات المسیح ثانی نایات کی تفسیر کرتے ہوئے آشیا پر فرماتے ہیں یعنی ایسی ایجادے نکلائیں گی جیسے ایٹم بم اور ہائیروزن بم جن کے گرنے سے پہاڑوں جیسی مضبوط چیز بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گی حضرت خلیفات المسیح رابے اس آئیس جی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اٹومک وارفئر تو اس وقت یہ ممکن ہے کہ السماو کل محل دکھائی دے وہ ایسا وقت ہوگا جب کوئی کسی گہرے دوست کو بھی نہیں پوچھے گا ریڈیشن عذاب ریڈیشن کا عذاب اتنی خوفناک چیز ہے اب تک جہاں جہاں یہ تجربے ہوئے ہیں ماں لازمین یہی باتیں دکھائی دی ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئی ہیں اور اٹومک وارفئر یا ریڈیشن سے اتنی خوفناک گبرات پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس وقت ان کو پوچھا جائے تو وہ اپنے بچوں کو قروان کر کے بھی اس مسئیبت سے بچنے کی کوشش کریں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اگلی سلائیڈ محترم پیارے جریولہ بھائی ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ کہتے ہیں یہ ایک اور قرآن کی صورت ہے اور اس کا ریفنس نیچے موجود ہے المتففین اس کی آیات موجود ہیں ان کا ترجمہ ہے پہلے ہرگز ایسا نہیں جیسے وہ کہتے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اس نے جو وہ کما چکے ہیں زنگ لگا دیا ہے بلکہ یوں کہو کہ اس دن وہ اپنے رب کے سامنے آنے سے یقیناً روکے جائیں گے پھر وہ ضرور جہنم میں دائد ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا یہی تو وہ انجام ہے جس کو تم انکار کیا کرتے تھے تمہارے خیالات کے خلاف عبرار کی جزا کا حکم یقیناً علیین میں ہے خضر خلیفہ تل مسیح ثانی رضی اللہ تعالی نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کلہ کے مینی ردی اور رجز کے ہیں خبردار پس کلہ کو جو اس کا تقرار کیا گیا ہے اس میں شدت عذاب کی طرف بھی جا رہا ہے چونکہ سورہ مائدہ میں مسیحی اقوام کو دنیاوی ترقیات عطا کرنے کا وعدہ تھا پھر اس کے ساتھ یہ خبر دی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کی طرف رجوع کیا تو میں ان پر وہ عذاب نازل کروں گا جو دنیا میں کسی قوم پر نازل نہیں ہوا اس لیے یہاں کلہ کا تقرار اس عذاب کی طرف بشارہ کرنے کے لئے اسنبال کیا گیا ہے پھر کلہ کے اس تقرار پر غور کرنے سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے یہاں تین دفعہ کلہ کفر کے ذکر کے بعد آیا ہے اور ایک دفعہ کلہ مومنوں کے ذکر سے پہلے ہے اس میں اس طرح پر شارہ معلوم ہوتا ہے کہ تین جھٹکے عیسائیت کی تباہی کے لئے لگیں گے اور چوتھا جھٹکہ اسلام کے قیام کا موجود ہے کہ کیسی گہری بات کی ہے انسان جھوم اٹھتا ہے اش اش کر اٹھتا ہے تین کلہ کا لفظ آئے ہیں اور وہ عیسائیت کا ذکر کر کے ہیں اور ایک کلہ کا لفظ ہے وہ مسلمانوں کا ذکر کر کے کیا اور اس کی آگے تشریح دیکھیں حضور نے کہتی خوبصورتی میں پھر بار بار ارز کر رہا ہوں انسانی ذہن اپنے فہم سے یہاں نہیں پہنچتا یہ خدا کا دیا ہوا علم لدنی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو انہوں سے اٹھارہ میں ختم ہوئی پہلا جھٹکہ تھا جو شاید کو لگا دوسری جنگ یہ دوسرا جھٹکہ ہے اس کے بعد ایک تیسری جنگ عظیم ہوگی جو مغرب کی تباہی کے لئے تیسرا اور آخری جھٹکہ ہوگا اس کے بعد چوٹھا جھٹکہ لگے گا جس کے بعد اسلام اپنے عروض کو پہنچ جائے گا اور مغربی اقوام بالکل ضلیل ہو جائیں گی کیونکہ چوتے کلہ کے بعد ہی یہ ذکر آتا ہے گفتگو اگر سے کو آگے بڑھاتے ہیں محترم جریولہ بھائی اگر آپ اگلی سلائیڈ لائیں یہ قرآن کی ایک اور آیت سورہ کحف مشہور و معروف آیت یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا کہ تم دجال کے فچرے سے بجنا چاہتے ہو تو اس کی پہلی اور آخری دس آیات جو ہیں ان کی تلاوت کرتے رہنا اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی وسیع پناہ گاہ میں تین سو سال تک رہے تھے اور اس عرصہ پر نو سال انہوں نے اور بڑھائے تھے یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے حضرت صلیفت المسید ثانی اس آیت کی وضاعت کرتے ہیں فرماتے ہیں کیونکہ سوال ہو سکتا تھا کہ اگر جنگ اور جہاد نہ ہوگا تو اہل دین کی کمزور حالت کس طرح بندے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے سامان خود پیدا کریں گے اور یورپین اقوام کو جنگ کا عذاب گر لے گا اور گویا جنگ ان کے گھروں کے گرد خیمہ لگا لے گی جس قدر وومن کے لیے کوششیں کریں گے اور امن امن کہہ کر چلائیں گے اسی قدر پکلتا ہوا لوہا اور تامبہ ان کے موں میں ڈالا جائے گا یعنی امن کی پکار تو ہوگی لیکن نتیجہ توپوں کے گولے اور بم میں نکلے گا کون سا شخص آج نہیں جانتا کہ پیس پیس ہی صرف صرف سے آتا ہے اور ہو کیا رہا ہے دنیا ہر آنے والے دن میں مزید تباہی کا شکار ہو رہی ہے اور ان کے ملک رہائش کے قابل نہ رہیں گے بلکہ بھرا ٹکانہ بن جائیں گے آگے حضور لکھتے ہیں کہ تاو اس تفاقہ کے مینِ تعاون اور حفاقت کے بھی ہوتے ہیں ان مانوں کی روح سے مینے یہ ہوں گے کہ قومِ امن کی خاطر دوسری قوموں سے دوستیاں کریں گی لیکن ان دوستیوں کا نتیجہ جنگ نکلے گا نہ کے صلح اور ذنبی ان کے بہترین نتائج نبودار ہوں گے جس دن ہم ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلا دیں گے اور تو سب اہلے زمین کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں جنگ کے نکلتا ہوا دیکھے گا ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے یہ سورہِ قحف کی ہی آیت ہے اور آیت کا نمبر بھی آگے درج ہے یہاں خدا نے بڑا وضع کہا ہے کہ سامام اہلِ زمین اور قومیں جو ہیں وہ کٹھے ہوکے ایک دوسرے کے جنگ کے لیے باہر نکلیں گی آگے محترم جریلہ بھائی اگلی سلائیڈ اگر آپ لے آئیں جبل کے مہنے بڑے آدمی کے بھی ہوتے ہیں اور نصیر کے مہنی چلانے کے بھی ہیں اس جگہ جبال سے مراد بڑے لوگ ہی ہیں کیونکہ اس جگہ آدمیوں کا ذکر ہے پہاڑوں دریاؤں کا کوئی ذکر نہیں اور بتایا گیا ہے کہ سب پیشگوئیاں اس دن پوری ہوں گی جب بڑے بڑے جنگ لوگ جنگوں کے لیے نکل کھڑے ہوں گے اور تو ساری زمین کو یعنی سب اہلے زمین کو دیکھے گا کہ جنگ کے لیے ایک دوسرے کے مقابل پر کھڑے ہو جائیں گے اور ایسی جنگ ہوگی کہ گویا ان میں سے ایک بھی نہ بچے کا گویا اس واقع کی طرف انجیل میں بھی اشارہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں قوم پر قوم اور بادشاہت بادشاہت پر چڑھائی کرے گی یہ وہی والا جو ہمیں پیچ پیچے دیکھا ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہو سکتا کہ الارض سے اردنا طبقہ کے لوگ مراد ہوں اور الجبال سے مراد بڑے لوگ یعنی اس دن ایک طرف سے جبال یعنی بڑے لوگ یا دوسرے لفظوں میں ڈکٹیٹرز نکلیں گے اور دوسری طرف سے ارز یعنی ڈیموکریسز کے حامی اور حکومت عوام کے نمائندے نکلیں گے اور اس میں خوب جنگ ہوگی ہے تفسیر کبیر کا حوال ہے اور آپ یقین کریں کرنٹ صورتحال بنی ہی یہی ہوئی ہے ہر صاحب علم شخص جانتا ہے میں نے پڑھایا آرٹیکلز بڑھے ہیں ایک طرف ڈکٹیٹرشپ ہے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس نظام کے حامی ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس نظام کے حامی ہیں اور بین ہی ہے وہ نقشہ حضرت خلیفہ تلمسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات سے ہمارے سامنے رکھ دیا تو یہاں تک جو قرآن کی پیشینگوئیاں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا پیش کرنا چاہتا تھا وہ میں نے رکھ دی اب آپ نے دیکھا کہ کیسے کتنی مشابعت ہے پیشینگوئیوں میں اور کیسے ایک ہی مضمون کو چلایا چلا جا رہا ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ عالم الغیب حسی موجود ہے جو ان حالات کا نقشہ کھینچ رہی تھی پندرہ سو سال پہلے اکی سو سال پہلے تین ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں جو خاک سار نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی ہیں میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کو میں یہاں ختم کروں گا اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس زمن میں ایک اور پروگرام لے کر آئیں گے ابھی اس کا بہت سا حصہ باقی ہے اور اس میں میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشینگوئیاں جو آپ نے کی آج کے زمانے میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کا نقشہ کھیچا جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان پندرہ سو سال پہلے ایسا واضح نقشہ کھیچ سکے اور پھر اپنی گفتگو کے آخر میں میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے خلافہ نے جو پیشینگوئیاں کی خدا سے علم پا کر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی پیشینگوئیوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو تشریعیں کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ جو سبجیکٹ ہے جو میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ مکمل ہوگا میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے پھر ارض کر دوں کہ خدا ان الموجود کی آواز خود لگاتا ہے اگر انسان سچ کے دل سے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو وہ انسان کو ہونا چاہیے سے ہے کے مقام تک لے جاتا ہے یہ باتیں ممکن نہیں ہیں کہ انسان کر سکے یہ انسان کے بس سے باہر کی باتیں تھیں تو میں ابھی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں پر غور کریں گے ابھی ہمارا یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا انشاءاللہ جب یہ کنکلوڈ ہوگا تو بہت ساری باتیں مزید بھی میں آپ دوستوں کی صدبت میں پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مشہود بھئی آپ نے بڑی تفصیل سے اس بات پرشن ڈالیا اور ایک بات بڑے ہی کمال کی تشریح آپ نے بیان کیا ہے اکثر اس بات پر اعتراض دی جاتا ہے جس کا آپ نے بڑا پیارا اور بڑا معقول جواب دیا ہے کہ پیشگوئیوں میں اکثر تمثیل کا ذکر کی جاتا ہے وہ الفاظ منوان پیش نہیں کی جاتے جس سے پھر بہت نانے والے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پیشگوئی کے وہ الفاظ نہیں تھے اس بارے میں حضرت مردہ تاہر رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ دجال کے گڑے کے مطلق بند نے سوال کیا کہ حدیث میں جو دجال کے گڑے کے ذکر کیا گیا وہ تو دجال کے گڑے تھا تو یہ آپ جہاد اور یہ گرینے اور یہ اس طرح آپ یہ تشبیہات دینے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی کہہ سکتے تھے تو پیارے امام نے اس وقت جو بات بیان فرمائی وہ ساری پیشگوئی کو سمجھ نکلی ایک بڑی پیارا نکتہ اور ایک بڑی پیاری راہ ہمیں دکھائی کہ جو اس وقت چیزیں ایک وہ عام تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو سمجھانے کے لیے صحابہ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بیان کی کہ دیکھو اب اس وقت گڑا یہ کام سوالی تھی تو جس کو دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال کے گڑا آئے گا تو اس کے اتنے بڑے بڑے کان ہوں گے اس کا وہ فاصلہ اتنا کرے گا تو صحابہ کو سمجھ آگئی کہ یہ ایک وہ پیشگوئی کی جاتی ہے اگر وہ یہ بات بیان کی جاتی کہ اتنا بڑا جہاد ہے گا صحابہ کو سمجھ نہیں آنے تھی سمجھ نہیں آنے تھی یہ بلکل پیشگوئیوں میں اس طرح کی چیزی ہوتی ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے بعض کے لوگ اس پر غوروں فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں یہ نقشہ بیان آڑتا یہ مقہوم بیان آڑتا یہ چیز بیان آڑتی اور اس طرح جماعتیں ہم دیا ان پیشگوئیوں کو سمجھ چکیا اور وہ عوام کو وطاری کے دے کہ ان پیشگوئی میں یہ چیزیں مقفی تھی اور وہ آپ کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزاد ہے معاشر نے بڑی تفصیل سے اس بات پر اپنے جوشی اڈال دی ہے اور بڑے آپ نے اس میں اعتراضات کے بھی جواب دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزاد ہے آپ کی بات سے پہ ایک بات میرے ذہن میں آگئی قرآن میں آیت ہے مجھے پوری آیت بھول گئی اس کا تردمہ مجھے یاد ہے اب عموماً آپ اگر قرآن کے تراجم اٹھائیں یہ جو بھی بات آپ نے کی ہے اس سے میرے بات ذہن میں آئی تو قرآن کے جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ زمین ہر زندہ اور مردہ چیز کے لیے کافی ہے زمین ہر زندہ اور مردہ چیز کے لیے کافی ہے اب جب یہ قرآن نازل ہوا صحابہ سمجھ گئے کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ زمین جو ہے وہ کافی ہے زندہ اور مردہ چیزوں کے لیے ان کو اس بات کی سمجھ میں آگئی آپ حیران ہوں گے حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے اپنی کتاب نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ زمین ہر زندہ اور مردہ چیز کو اپنی جارب کھینچ رہی ہے یہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام کا ترجمہ ہے میں نے جب یہ پہلی دعا ترجمہ پڑا حضور کی کتاب میں تو میں چونک کیا میں نے کہا یہ تو کشش سکل بیان کی گئی ہے اس آیت میں پھر میں نے جا کے ترجمہ کھولے پرانے جو تھے قرآن اس میں یہی لکھاوا تھا کہ زمین ہر زندہ اور مردہ چیز کے لیے کافی ہے اور وہاں پھر حضرت خلیفہ تلمسیح ثانی نے اس لفظ کو سمجھایا کہ یہ جو لفظ ہے یہ اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کھینچنے کا اب اس وقت کا انسان بھی اس آیت کے مفہوم کو مطلب کو سمجھ گیا اس کو بھی سیٹیسفیکشن ہو گئی اپنے علم کے مطابق اس کو بھی تسلیم بھی دی جب ہمارا علم آیا ترقی ہوئی ہم نے دیکھا کہ وہی بات اسی قرآن کی اسی آیت میں خدا نے بیان کی ہوئی تو کاش کہ مسلمان خدا سے اپنا وہ تعلق قائم رکھتے اور اس کو توڑتے نہ کیونکہ قرآن وہ علم ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے تقویٰ درکار ہے خدا سے تعلق بڑا ضروری ہے تو پھر یہ علوم جو قرآن میں خدا نے بیان کیے تھے مسلمان ان کے ذریعے حیرت انگیر ترقی کرتے اور آپ دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام نے کیا کہا ہر آدمی اپنی بات کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے کہ جی میرا علم ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو تھیوری پیش کی ہے دنیا کے سامنے ثابت کی ہے ثابت کی ہے یہ قرآن سے ثابت کی ہے تو جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں ان کا فہم قرآن جو ہے وہ ان کو ایک ایسی دنیا دکھاتا ہے جیسے باہر کے لوگ بلکل بے خبر ہیں جی مشرد بھائی جزاک اللہ ماشاء اللہ بات سے بات نکلتی ہے ابھی آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام رحمت اللہ علیہ کی بات کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ تھیوری پیش کی تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کہاں چاہتے ہیں میں نے قرآن سے کیا تو یہ بات صرف ان کے موکن نہیں بلکہ نظیب نادی صاحب جو آئے ہیں جو پاکستان کے مشہور ملوظ صافی ہیں ابھی بھی زندہ ہیں وہ بھی اپنے ایک پرگرام میں مبشل لقمان صاحب کی حملہ جب پرگرام کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہی بات بیان کی کہ مبشل وہ ڈاکٹر عبدالسلام رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے نوبل انام جافتہ سائنس دان تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تھیوری جو یہ تھیوری پیش کی سائنس کی یہ جو آپ نے فیلس کی تھیوری پیش کی یہ آپ نے کہاں سے اکس کی ہے یہ کہاں سے آپ نے علم لیا تو انہوں نے بڑے پیرے انداز سے کہا تھی میں نے قرآن سے لیا تو پھر نظیب نادی صاحب بڑے پیرے انداز سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے وہ کہہ رہے میں نے قرآن سے تھیوری لیا اور یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایک سوئی تک ایجاد نہیں کر سکے بڑے کمال کو انہوں نے پیش رہے تشریح کر کی جماعت احمدی کے بات میں بڑی بات کی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو جاہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کا پیش جاہ دے اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر و سلام کی قبروں پر ماشاء اللہ جماعت کے وہ ہیروں تھے اللہ تعالیٰ حصے ہیرے اور اللہ تعالیٰ جماعت کو عطا کرے یہ سامین اکرام آپ نے پیشکوئی کے الفاظ سن دی یہ پیشکوئی کے وہ سارے چیزیں اور سارے دینیں جو اس میں چھپے تھے وہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیئے جماعت احمد ہے کہ اس کے اوپر کیا موقف تھا ان آیات کے اوپر جو قرآن کریم میں بیان کی گئے ان کے کیا وہ اس کے معنی و مطالب تھے وہ بھی آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دی ہیں اگر اس کے اوپر کسی نے کوئی شوال کرنا کسی کا اگر کوئی اپیاکشن لگتا ہے کہ یہ ترجمہ درست نہیں کیا گیا وہ بہتر ترجمہ کر سکتا ہے یا بہتر تشریح کر سکتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آگے کرے بجائے کہ بدتمیزی اور بددبانی کرے اخلاق کے دائرے میں رہا کے وہ گفتگو کر سکتا ہے ہم ہمیشہ ہر وقت یہ عوام کو ایک اپنچونٹی دیتے ہیں کہ آپ اگر کوئی اپنا خیال ازارہ خیال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کر سکتے ہیں صرف تہذیب کے اور تہذیب کے دائرے میں رہا کے اپنا گفتگو کرنے آپ کو اس طرح کے موقع دیتے نہیں ہیں آپ اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک اپنی ایک جو چیز وہ بیان کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر جماعت کا کبھی کوئی موقع نہیں سناتے ہیں نہ کسی بندوں کو لیتے ہیں اور اپنے ہی گھر میں یعنی اکیلی وہ ریس لگا کے فرسٹ آنے والی بات ہے تو اگر آپ کو لگتا کہ یہ بات درست نہیں کی گئی اس میں کچھ جول جالایا تو آپ اس کو آگا درست کر سکتے ہیں آپ کو یہ آپ کا حاصل ہے جب تک کوئی دوست نہیں آتا ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں پانچ داشت منٹ ویٹ کر لیتے ہیں اگر کوئی دوست آگیا تو ٹھیک ہے مگرنا پھر ہم سٹریم کو ختم کر دیں گے میں صرف ایک ایک منٹے اپنے جو سامین میرے ساتھ دوست موجود تھے باقی جو پانلل میں دوست موجود ہیں ان سے ایک ایک منٹ کا ریویو لے کہ میں پھر اس سٹریم کو ختم کروں گا سب سے پہلے میں چلتا ہوں اسمان مسعود جویے صاحب کی طرف اسمان بھئی آپ نے ابھی یہ جو پیشگوئی سنی ہے آپ نے یہ جو مذہب کی پیشگوئییں سنی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا موقع آپ کیا کرنا چاہیں گے جی اسلام کو رحمت اللہ میں سمجھتا ہوں کہ مشہود صاحب نے یہ اتنی خوبصورتی سے بیان کر دی ہے کہ میرے لئے تو اس کے اوپر کوئی اضافہ ممکن نہیں ہے بلکہ جتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایک طرح سے دہریوں کو ٹچ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حسنی کو بھی ساتھ چلایا یہ میرے لئے بالکل ایک نئی بات تھی میرا بلکہ ایک سوال ہے کہ عام طور پر آج کل تیسری جنگ عظیم کی بشارت کا کریڈٹ سب ہی لے کے جا رہے ہیں حتیٰ کہ کل ٹویٹر کے اوپر سمسنز کارٹون بنانے والوں نے بھی ایک اپنا کلپ دے دیا کہ ان کے بھی ایک اپیسوڈ میں انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کر دی تھی تو اب جبکہ کرونا ویرس بھی جب آیا تو ہم ایمیزون کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بے شمار پادریوں نے بھی ایسی کتابیں لکھ کے اپلوڈ کر دی ہیں کہ یہ کرونا ویرس تو خداون یسو والمسیح کی صداقت اور عیسائیت کی صداقت کی دلیل ہے تو جہاں تک تیسری جنگ عظیم کا تعلق ہے اس کو ہم احمدیت کی صداقت سے کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اس تاثر میں کہ سارے ہی سارے ہی کریٹ لے کے جا رہے ہیں بڑی اچھی بات گیا آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی مذایکہ بھی نہیں کیونکہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں بنیادی طور پر خدا ہی کے بیجے ہوئے ہیں اور ہم اس چیز کے اس عقیدے کے قائل ہیں اور قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہم نے نبی نہیں بھیجا ولی کلی قوم انہاد ہر ایک قوم انہادی آیا تو ان مذہبوں میں یہ پہشین گوئیاں اگر ان کے مذہب کے ماننے والوں کو پتہ لگ جائیں اپنی کتابیں پڑھ کے جیسا کہ آگے گفتگو چلے گی تو میں مسلم علماء کے حوالے دکھاؤں گا جو بات آپ نے کی ہے یا کہ پروگرام کا حصہ ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کی تیسری جنگ کی فرق کیا ہوگا بہت بڑا فرق ہے جو کہ ان لوگوں کو قطعا میسر نہیں وہ یہ ہے دیکھیں ابھی حضرت خلیفہ تلمسیر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خلیفہ تلمسیر عبی رحمہ اللہ علیہ انہوں نے قرآن کی آیات سے ان پہشین گوئیوں کو واضح کیا یہ ایک تو ہمارا یونیک پوائنٹ ہے ہم قرآن سے جو آیات پیش کر کے اس پہشین گوئی کو واضح کر رہے ہیں میں نے ابھی ان آیات کو دیکھا ہے دوسروں نے اس کو وہی نارمل ترجمہ جو قرآن ادھر چسپا ہوتا ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے جسے جماعت کی سچائی کھل کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کیا آج کے دور میں کوئی ایک شخص بھی ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا نے الہامن اسے بتایا ہے کہ تیسری جنگوں نے بنی کسی مذہب کا آدمی ابھی بھی میں تو کہہ دیتا ہوں الہامن کہے کہ تیسری جنگ ہونے والی اور پھر اس کا نقشہ کوئی بیان کرے اس کی کوئی وضاحت کرے اس کی کوئی نشانیاں بتائے کوئی مزید نشانیاں یہ تو موجود ہیں نا کوئی اضافی بات کرے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ایک سو کم و بیش پچیس سال پہلے دو ٹوک الفاظ میں دنیا کو بتایا جب ہم اپشین گوئی ہیں سامنے رکھیں گے تو لوگوں کو پتہ تل دے گا تو جو پہلی بات ہے میں اسے انکار ہی نہیں وہ خدا کے وجود کا ثبوت ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب بھارال خدا کی طرف سے تھا جہاں ان کی بریک لگ گئی وہ یہ کہ وہ انہی پرانے قصوں کو آج جبکہ وہ حالات بھی نظر آ رہے ہیں دیکھ کر میچ کر کے وہ نتیجہ نکال رہے ہیں اس میں کوئی مذاکہ نہیں لیکن کیا آج ان مذاہب کے اندر کوئی ایک بھی شخص ایسا موجود ہے جس کو خدا نے الہاما بتایا ہو کہ بھائی یہ واقعہ ہونے لگا ہے ایک بھی نہیں ہے سر ہم جب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی پیشینگوئیاں اور نبی پاسم کی پیشینگوئیاں لاکہ رکھیں گے بات کا رنگ بدل جائے گا دوسری بات بڑی اہم بات دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی وہ آپ کو بیماری ہونے والی ہے یا شاہد بھائی مجھے بتائیں جی بشور صاحب آپ کو پرسو یہ ہلاکت پیش آنے والی میں ایک بات کر رہا ہوں کیا معاملہ یہاں تک ہی رک گیا ہے جماعت کا جماعت نے صرف اتنے ہی کہا ہے کہ ہلاکت آنے والی ہے آج تو خیر ساری دنیا کہہ رہی ہے سر معاملہ یہاں نہیں رکا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے چیلنج دیا خدا نے مجھے کہا ہے آگ تمہاری بلکہ تمہارے غلاموں کی بھی غلام حضور نے کہا اگر میری اس کشتی میں بیٹھو گے تو اس طوفان سے بچ جاؤ گے یہ دعویٰ کون کر رہا ہے سر کوئی کر رہا ہے ایک شخص ہو پوری دنیا میں جو یہ کہے کہ تیسری جنگ آنے والی ہے اور آؤ آج عیسائیت کے دامن میں پنا لو آج آؤ آب اس مذہب میں پنا لو آج آؤ آج اس فرقے میں پنا لو اور مجھے خدا نے کہا ہے میں گرنٹی تمہیں خود سے نہیں دے رہا بھونگی تو ساری مار دیں گے خدا نے مجھے کہا ہے میں خدا کی گرنٹی تمہیں دے رہا ہوں سب سے پہلے وہ بندہ تیسری جنگ پہ ہلا خود یہ ہمارا ایمان ہے تو یہ بنیادی اور کیا وہ اسے بہت بنیادی نہیں یہ یونیک پیڈو ہیں جماعت احمدیہ اور انشاءاللہ ہمارا یہ مضمون چونکہ اب یہ آگے چلنا ہے ہم اس کو بڑی تحدی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں جی مسجد بھائی جزاک اللہ یہ تو ایسی بات ہے جس سے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں سے کوئی ایسا مذہب دکھاؤ کوئی ایسا فرقہ دکھاؤ کوئی ایسا جھوٹھا مدعین نبوت دکھاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور پھر یہ دعویٰ کیا ہو کہ میری جماعت زمین کے کنار تک پہنچے گی اور اس کی پھر پھیلی بھی ہو یہ وادی صرف سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں اگر کسی نے کیا ہے اور وہ پورا بھی ہوئی تو وہ جھوٹھا نہیں ہو سکتا حضرت مرزا غلام امی صاحب قادرین علیہ السلام نے جب وادہ کیا تھا کہ خدا نے مجھے الہاما جے بات بیان کیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنار تک پہنچاؤں گا تو آج اگر زمین کے کنار تک پہنچ ریا ہے تو یہ جماعت عمدی کی صداقت کے ولی اندلیل ہے اور یہ اس طرح ہی جب جماعت عمدی آگر کوئی اپنے احلامات پیش کرتی ہے کہ خدا نے مجھے خبر دیا ہے کہ یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی اور اس کے بعد نیچے کمنٹ میں بھی ایک دوست نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جماعت عمدی کے بڑی فتح ہوگی تیسری جنگ عظیم کے بعد جوگ در جوگ شامل ہوں گے لوگ تو اس طرح کی پیش گوئی ہیں اگر کسی اور نکی ہیں تو وہ سامنے آئے اس سے ابھی اپنے بات کی کہ زبانی کلمہ بات کرنے والے دا ہوئے تو بہت ملیں گے کہ میں نے یہ کہا ہے فلان ہی یہ کہا ہے اور اکثر خاص کر مسلمان ہیں یہ خاص کر ملنا حضرات جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کی جانبوت کا مناسبت کسی پیر کی طرف کرتا ہے پیر نے یہ بات کہا دی تھی اور پیر نے اس کے دماغ میں یہ کسی گوشت میں یہ بات ہوتی نہیں ہے اپنے طرح سے عظیم کر کے پیر کی طرف بات منصوب کر کے اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لئے اس لئے باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انکوسمی نکتہ تو فیقی ہے ہمارے صدر موجود ہے شادیب رانہ صاحب شادیب بھئی آپ نے ماشاءاللہ مشہود بھائی کی گفتگو سنیے تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے شادیب بھئی آپ کا آواز آ رہی میری شاید ان کا آواز نہیں آ رہی جی ہمارے صدر مسلم عمدی صاحب موجود ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ کیا حال شایل ہیں جی مسلم عمدی بھائی آپ اختصار سے جو مشہود بھائی نے بھی بات بیان کی اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ بڑا وضاحت کے ساتھ پیشگوئیوں کے مضمون کو بائبل سے اور قرآن کریم سے مشہود بھائی نے پیش کیا ہے اس کے بعد جو بات خدا تعالیٰ کے موجودہ امام حضرت خلیفت مسیح خامس سید اللہ بن حصر العزیز نے بیان کی ہے انہوں نے بڑی زبردست طریق سے دنیا کی جو توجہ ہے اس طرف کروائی بھی ہے اور ورلڈ Crisis and the Pathway of Peace کے نام سے ایک کتاب ہے جو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کی ہے موجودہ پروگرام اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں دوستوں سے لازمی کہوں گا کہ اس کتاب کی طرف بھی توجہ کریں کیونکہ یہ وہ بات ہے اور یہ وہ مضامین ہیں جو موجودہ امام نے پوری دنیا کے عالمی جو لیڈر ہیں سیاسی طور پر ان سب کے سامنے رکھیں ان کو توجہ کروائی کہ یہ حالات ہیں پیشگوئیاں بھی ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی فلاہ ہو اور دنیا کی ترقی ہو اور دنیا کے اندر سلامتی قائم رہے تو لازم ہے تمہیں توجہ کرنی پڑے گی اور اپنی صلاح کرنی پڑے گی اور پھر اس کی بنیاد بتائی کہ تم یہ سارا کچھ اس کس طرح کر سکتے ہو یہی نہیں کہ صرف ان کو نشاندہی کر دی گئی کہ یہ مسائل ہیں مسائل تو ساری دنیا بتا رہتی ہے لیکن دنیا میں صرف لیڈرز ہوتے ہیں خدا کے طرف سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جو اس کی اسلاح بھی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں اب یہ موجودہ صورتحال میں بھی جو حلات بن رہے ہیں اس میں بھی حضر مسیح مہود علیہ السلام کی توجہ ایک سکن دیکھ لے گا جی جی شاہزی بھائی آپ کو آباد آ رہی ہے شاہزی بھائی آپ موجود ہیں لیکن شاہزی بھائی موجود نہیں ہے چلیں دوستو آپ نے یہ سارا عربیو سکتے ہیں جی تو اس میں حضر خلیفت مسیح الخامس نے یہی بات بتائی ہے کہ میں دنیا کی توجہ تمام لیڈران کی اس طرف کرواتا ہوں اس وقت بھی کہ آپ امن کے قیام کے کوشش کریں اس میں پریس ریلیز بھی شامل کر دیا گیا ہے شاہیہ بھی کر دیا ہے سرکولیٹ بھی کر دیا گیا ہے جماعت کی طرف سے تو دوست جو یہاں پہ اس وقت موجود ہیں جو سن رہے ہیں کل کو سنیں گے ایک طرف تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں کہ خدا تلہ یہ موقع بار بار نہیں دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ دعاوں کی طرف بھی خاص توجہ دیں تاکہ خدا تلہ اس دنیا کے اوپر احم کرے اس دنیا کے لیے امن کے سمان پر رکھے بلاک اللہ میرا ایک سوال ہے جی اسمان بھائی جی جی عام طور پر بہائی مذہب کے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تشریعیں تو ہم نے کی تھی احمدیوں نے ہم سے کوپی کی ہیں تو اس کا کیا جواب دیا جانا چاہیے یہ جو قرآن کی آیات کی تشریعیں کی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں یہی جو انٹرپیٹیشنز کا زیادہ معاملہ ہے نا انٹرپیٹیشنز کا اس کے مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پہلے تعویلیں کی تھی یہ انٹرپیٹیشنز ہماری ہیں جو بات میں جماعت احمدیہ نے نہیں اگر تو انہوں نے یہ جو ابھی میں نے قرآن کی آیات پیش کی ہیں اور انہوں نے اس کی بہن یہ تشریعیں کی ہیں تو وہ تو بڑا دلچسپ بات ہوگی فیلحال دعوی ہے ویسے تو وہ قرآن ہی کو ان کی تو شریعت اپنی ہے تو ان پر تو اپنی شریعت میں کچھ نازل ہونا چاہیے جیسا ان کی اپنی کتاب ہے کتاب الاغدس ہے میرا حیال ہے ان کی صحیح کی نہیں جی ان کی کتاب اغدس ہے ہاں کتاب اغدس تو اس میں ایسے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی خدا نے پیشین گئی ہے وہ علیہ دا معاملہ ہوگا ورنہ قرآن کی آیات جو میں نے ابھی جن کی تشریع کر کے حضرت خیفہ ترمیسان نے حوالے پیش کی ہیں وہ اگر ان کی کہیں ہیں تو پتا چلے محض یہ کہہ دینا کہ ایک جنگ ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے یہ جیسے میں نے حرمج دون کی بات کی ہے آرما کیڈن جیسے بولتے ہیں آخری زمانے میں ایک بہت بڑی ہلاکت آئے گی یہ پیشین گئی ہے مذہبی کتابوں میں درج ہیں وہاں سے تو ہم نے نکال لی ہیں اگر یہ بات انہوں کی بھی سمجھ میں آگئی ہو یا انہوں نے بھی کر دی ہو تو اس سے کوئی مذہبہ نہیں ہے اس کو ہم تسلیم کریں گے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے اس سے لیکن قرآن کی وہ آیات جیسے میں نے ابھی پیش کی یہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کسی نے ان آیات کی یہ تشریع نہیں کی اور دوسری بات یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اگر خود وہ یہ کہیں کہ خدا نے ہمیں الہام مجھے کیا ہے جیسے وہاں اللہ صاحب تھے اور میں بھی تیسری جنگ تو وہ ہمارے سامنے پیش کریں ابھی جب میں حضرت مسیم علیہ السلام کی پیشین کو یہاں پیش کروں گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر انسان اس کا تقابلی موازنہ کر سکتا ہے جزاک اللہ جی جزاک اللہ مشد بیشان کی سمت جی دوستوں اس کے ساتھ ہی ہم آپ اجازہ چاہیں گے آپ سے آپ اپنا بہت خیار رکھی اگر دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں اس پرگرام کے دوسرے عصے میں اللہ حافظ ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مما علینا اللہ البلاہ ومبید